وہ بدل گیا ہے اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے گائز خوشیہ رہنا خوشیٹ ایک موسیقی 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 جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بن رہیے گا اور ساتھیں ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نا بھی گا ویپن ٹوئنٹی ٹو فور کی بھارتی تعمل بھاسا کی ایک سن تھیرافی میں جس کا نیرے سر گوہان سینی اپن نے کیا ہے اور ملین ایسٹوڈیو کے طور ایم اس منجور کی دارہ نیرمی تھے فیلم میں ستیاراج اور وستن تروی کے ساتھ راجیو میں ننطانیا ہوپ اور راجیو پلائی بھی ہے آدھیکاری سنس کی علاوہ پیم کی آدھیکاری گھوشنا اکتوبر ٹوئنٹی ٹو میں کی گئی تھی مخیوں پوٹوگرافی اگلے مہینے شروعی اس نے مخیوں روپ سے چینہی میں سوٹ کیا گئے تھا اور سیٹیمبر ٹوئنٹی ٹو تھری کی انتق پورا ہو گیا سنگیت گیبرن کی دارہ رچیت تھا جبکہ چھیاکن اور اسپارن پروہ راگو اور گوپی کریشن کی طرح سنبھالا گئے تھا ویپن کو اروج کے سمیتری کی سمکشاؤں کے ساتھ ٹیونٹی ٹو پور کو ریلیج کیا گیا ہے آگین ایک یوٹیوبر اور پاویا ورنوید اور ایک رہا سے مائین مہامانوں کی خوش کر رہا ہے لیکن جہلی اس کی ملاقات دیو ڈی کی کریشتہوں سے ہوتی ہے جو گپ سماج بیلک سوسائٹی کی ڈیویزن نائن کا نیت ہے جو چھایا سے بھارتی ارثی وستہ کو نیانتی کرتا ہے ویلہ راجہ ٹوئنٹی ایٹی کی ریلیج کی بعد گوہان سینی اپن نے ایک سکپٹ لکھی تھی جسے ایک بھورے پیمانے پر بنایا جائے گا یہ ان کا چوتھا نیردیشن ہونے والا تھا حالانکہ اس کاریوں کی اویسکتہ کی کاران نیردیشن نے ایک اور سکپٹ لکھنا شروع کر دیا ٹو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو کو سٹوریاں پر نے گوشنا کی کہ وہ ستیاراج اور وسنت روی کی ساتھ مل کر دوسری سکپٹ پر کام کریں گے جس کا سینس ویپن ہے ایک ایک سینس ٹیلر فیلم ہونے کی بات کرتے ہوئے گوہان نے کہا جب میں نے سپٹ لکھی تو میں کیوست ستیاراج سر اور وسنت روی کو ہی ان کیراداروں میں دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینے فیلم کان شروع ہوگا سنگیتکار گیبرن، چھہکار پرابو راگو اسپادن نیس اور کلا نیردیشن سبیندر کو اسی دن ٹکنیکی دل کا حصہ بننے کی گوشنات کی گئی تھی پرینسٹیپل فوٹوگرافی 15 نوامر 22 کو جنیوی پہلے سینڈیول کے ساتھ سروعی تانیا ہوپ کو فیلم کی کلاکاروں میں سامنگ کیے جانے کا فلاسہ کیا کیونکہ وہ سینڈیول کا حصہ تھی 23 مارچ 23 کو گھوشنا کیا کہ اندیم سینڈیول شروع ہو گیا تھا ڈیولائی 23 میں سینڈیول نے کہا کہ انہوں نے ایک حصے کے لیے کوشترین بودھی مرتا کا اپیو کیا تھا جس میں ستیاراج کا یوشنسکار نے راجی مینر 23 جولائی تک اپنے حصے کا فیلمہ کان اور ڈومنگ پوری کا لی پرینسٹیپل فوٹوگرافی 30 سیتمبر تک پوری ہو گئے ہاتھیار 7 جون 22 فول کو جاری کیا گیا تھا ٹائمز ناو کی کی آر مانی گندر نے 35 ہسٹاری اور لکھا ویپن میں کچھ خامیہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ نیتی طرح سے اوباؤ نہیں ہے اور یہ نیتی طرح سے ایک ایسی بھی میں جس کی آتما اپنی جگہ پر ہے OTT پلے کے انہوں سے سننے 255 ہسٹاری اور لکھا ویپن پہلی فلموں سے ایک ہونے کی نا تھی درسکور کے انہوں کے لیے نیرمیت ایک ویپوک دنیا کو سامنے لانے کی چھمتا رکھتی تھی انڈیا ٹوٹے کے جاننے کے انہیں 25 ہسٹاری اور لکھا ویپن مہاوت کا ایک آردس ادھاران ہے بہت سارے میرے رسطوریوں سوربہ بگار دیتے ہیں حالاکی فلم ساپ ستری دورسیو پراباو کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فلم نرمتہ پوری طرح سے سکھپڑ کی چھمتا کا پتہ لگانے میں بھی پر رہا ستیاراش کے لیے ہی دونوں کی سمیشکو اور انہوں نے اپنے ہی سروبہ دی ویروہ دی بھومی گا ستیاراش کے جنم 3 اکٹوبر 1954 کو رنگ راج کی روپ میں صبحیہ ایک ڈاکٹر اور نات مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بینے جن کا نام کلپنا مدرادیا اور روپا سینہ پتی وہ ایم جی رام چندران اور ہینڈی آبینیتہ راجیس پھنا کے بہت بڑے پرسن سکے ستیاراش نے اپنی پرطمی اس کو سکھا میں سٹیٹ میری کنوینڈ اسکوڑ کوئیم بانٹو سے پوری کی اور بعد میں اپنگری ہائی اس کو رام نگر کوئیم بانٹو سے دس بھی کی پڑھائی کی ون سپتی ویگیاپن میں ویگیاں سناتر کی ڈریگی کے لیے وہ گورنمنٹ اوٹس کالیش کوئیم بانٹو گئے ستیاراش کا سپنا آبینیتہ بندہ تھا لیکن ان کی ماں اس کے خلاب تھی اور انہوں نے انہیں سنیما میں سامیر ہونے کی منع کیا نانٹی سنیم سکھ میں اپنی ماں کی ویروت کے باوجود انہوں نے کوئیم بانٹو چھوڑ دیا اور چینائی کی کھوڑ بکم میں سیس تو میں فیلم اوڈوگ میں پریویس کیا ستیاراش نے فیلم اوڈوگ میں پریویس کی سوٹنگ دیکھنے کے بار فیلم اوڈوگ میں پریویس کیا جہا انہوں نے آبینیتہ ستیو کمار اور نرمتہ تھروپور منیان سنیم لکات گی اور انہیں اپنی سنیمائی مہاتوہ ککشاؤ کو پورا کرنے میں مدد کرنے کی پرستان کرنے شروع کر دیا ستیو کمار نے آبینیتہ میں ان کی روچی کی کڑی اروشنگی اور انہیں ترند گھر لڑنے کی سلاری پھر بھی وہ چینائی میں ہی رہے نرمتہ مطمہ پٹی ستیو کمار نے انہیں ہر مہینے پیسے بھیج کر مدد کی وقت کو مل سوامی سوامی ناثن کی نادل منڈلی میں سامیل ہو گئے آبینیتہ کی روپ میں ستیو راج کی پہلی فیم سترکم این کینیل میں تھی جس میں انہوں نے فیم میں تھے گئے اس دنے دیواستان کی رہے نبھائی گئے مکھیوں کھلنا آئے کی گھرنگوں کی بھومی کا نبھائی تھی بعد میں انہوں نے فیم کرنل اورو کیکو زادلائی کے لیے پورکسن مینیجر کی روپ میں کام کی اپنے پرپردن کی بھومی کا کے علاوہ انہوں نے فیم میں ایک چھوٹی سی بھومی کا بھی نبھائی تھی تومیل میں مکھیوں نائے کی روپ میں ان کی پہلی فیم نائنٹی ایٹی فیم میں ساوی تھی جو باکس آفیس پر سفر انہوں نے نائنٹی سیوئن ایٹ سے نائنٹی ایٹی فیم تک لگو سیوئن فیرموں میں بھی ابھی نیکی جن میں سے آنڈیکانس میں ستیارال نے کھلنایا کی بھومی کا نبھائی ٹونڈی ٹو ایٹ سیوئن ایٹ اور ٹو نائن ایٹ ٹو کے بیچ اپنے شروعات کریئر میں انہوں نے جو بھروتی بھومی کا نبھائی بھی اکثر مکھیوں کھلنایٹ ایم این نم بی آر اور انہیں کھلنایٹوں کے گھرونگوں ہوتے تھے اور ان کی بھومی کا چھوٹی اوٹے تھے جبکہ مکھیوں گردہ سیوازی گنی سنجیل سنکر کملہ سنجل راجنکار اور بھی جائے کانت ہوتے تھے ان کی کاریج کی دوست مانی ورن نے ٹو نائن ایٹ فور میں تمیر میں فیلم ٹو جنواری میں پہلی باز ستیاراج کو نیرے سنجل کیا جہاں ستیاراج کی صاحب بھومی کا تھی مانی ورن نے تک لگ بک ٹو فائب فیلموں میں ستیاراج کا نیرے سنگیا اور ان میں سے ٹو ایٹ میں ستیاراج مکھی بھومی کا میں تھی مانی ورن کے درہ نیرے سنگ ٹو فور مانی نیرم کی بات خلنایا کے روپ میں ان کی اس گرین اسپیس میں رودی ہوئی سرطیراج کو یہ بھی لگتا ہے کہ نور واتھو نال اور انبین مگاوری میں ان کی خلنایا کی بھومی کا ہے دونوں کی منی ورانت کی درہ نیڈے سی وزرکان اور موہن کی طولہ میں بہتر فتیل تھی نیڈیان نیزل میں جس میں پرابو مکھی بھومی کا میں تھا سرطیراج کی چھوٹی سے سہائی بھومی کا تھا اور انہوں نے مکھیوں کھلنایا کے سہائی کی بھومی کا ہے سرطیراج سے تعمیر فیلموں میں نائک روپ میں اپینے کرنے کا پرستاؤں ملنے لگے نیڈیشن انہیں نائک کی روپ میں لینے کے لیے انیت چھکتی کیونکہ مکھیوں آبینیتا کی روپ میں ان کی دوسری فیلم ایراو پکل سفل نہیں رہی تھی اس آویری میں انہوں نے جن فیلموں کا حصہ بنایا جن میں سے آدھیکانس ایکشن سیلی کی تھی مکھیوں بھومی کا پھر اس میں ان کی پہلی فیلم رسیگن اور رسیگن نائنٹی رسیس تھی فیلم تڑا لورا کی کاوی تھینگل میں انہوں نے مکھیوں رومانٹی انہوں نے مکھیوں رومانٹی بھومی کا نمائی اور بہائنڈ اڈرس نے کہا سرطیراج نے ایک ایک ایکشن ہیرو کی اپنی چھوئی کو توڑا اور ایک سندار پردستان کے ساتھ سامنے آئے وہ فیلم کی اصلی اسٹار ہے انہیں میشنر بھارت میں اپنی بھومی کا نمائی لیے سرحانہ میری جو ستیاراج کی طرح نبھائی گے پیتا اور بیٹے راجنی کاٹ کے بھی سنگس کی ایردی بھومتی ری ستیاراج نے فیلم میں راجنی کاٹ کے پیتا کی بھومی کا نمائی حالا ہی وہ واسطہ میں راجنی کا سکھ 4 سال چھوٹی تھے ستیاراج کی میٹرہ ہونے کی کارل انہیں اپنی نیدیشن میں بھومی کا ملی تی رہے کڑا لورا قوی تھیگل کے بعد ستیاراج نے 96 اور 1980 کے بھی سمکھیوں نایا کے روپ میں باکس آفیس پر ہیٹ پھیل میری جیسے مندیر پرنگائی کرمائی کارلی ام کٹو پاڑو کوئی زیلی واس لیلی مکل این پاکم جس میں ان کی دھوڑی بھومی کا ہے تھی اور ناور موزل تھیرو این بھومکوٹی ام ووکو اور چرنہ پداز 97 کے بعد ستیاراج کو سکراتمہ کی بھومی کاوں میں کشت کرنے ستیارو کر دیا اور اس آویری میں ان کی سیوجہ نے چندہ تھمبی پیری چلی کٹو گانم کور ڈار اور یکرلے اور چرنہ پداز جیسے کی بہت آفیس ہیٹ فیلم میں تھی ستیاراج کو ویدھم کو دی تو نایڈی ریس پر ان کی پردرسن کے لیے فیلم پھر آوڑا ساؤت میں ساؤتری سامیر آبینیتہ کا پرسکار میرا ستیاراج نے خود کو ایک پرمک آبینیتہ کی روپ میں ستھاپی کر لی تھا اور چرنہ تھمبی پیریہ تھمبی میں جس میں پرابو اور ستیاراج ہیلو دوستو سواہوات ہے آپ سبھی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تومیل مووی کی باری میں تو دوستو اگر آپ راجیو مینن کی فین ہو اور ویپن مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن رہیے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن دبانا نام بھی نام بھی گا ویپن ٹوینٹی ٹو فور کی بھارتی تومیل بھاسا کی ایکسن تھیرار پی میں جس کا نیرے سر گوہان سینی اپن نے کیا ہے اور میلین ایسٹوڈیو کے طور ایم اس منجور کی دارہ نیرمی تھے فیلم میں ستیاراج اور وستن تروی کے ساتھ راجیو مینن تانیا ہوپ اور راجیو پیلائی بھی ہے آدھیکاری سنس کی علاوہ پیم کی آدھیکاری گوشنا اکتوبر ٹوینٹی ٹو میں کی گئی تھی موکھیوں پوٹوگرافی اگلے مہینے شروعی اس نے موکھیوں روپ سے چینہی میں سوٹ کیا گئے تھا اور سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو تھری کی انتق پورا ہو گیا سنگید گیبرن کی دارہ پرچی تھا جبکہ چھاکن اور اسپارل پروہ راغو اور گوپی کریشنا کی دارہ سنبھالا گئے تھا ویپن کو اروج کے سمیتری کی سمکشاؤں کے ساتھ سیوین ٹوینٹی ٹو پور کو ریلیج کیا گیا ہے آگین ایک یوٹیوبر اور پاویا ورنوید اور ایک رہا سیمائی مہامانوں کی خوش کر رہا لیکن جہلی اس کی ملاقات دیو ڈی کی کریشو سے ہوتی ہے جو گپ سماج بیلک سوسائٹی کی ڈیویزن نائن کا نیت ہے جو چھایا سے بھارتی ارثیوستہ کو نیانتی کرتا ہے ویلہ راجہ ٹوینٹی ایٹی کی ریلیج کی بات گوہان سینی اپن نے ایک سکپٹ لکھی تھی جسے ایک بھورے پیمانے پر بنایا جائے گا یا ان کا چوتھا نردیشن ہونے والا تھا حالانکہ اس کاریوں کی اویسکتہ کی کاران نیردیشن نے ایک اور سکپٹ لکھنا شروع کر دیا ٹو اکٹوبر ٹوینٹی ٹو کو سٹوریاں پر نے گھوشنا کی کہ وہ ستیاراج اور وسنت روی کے ساتھ مل کر دوسری سکپٹ پر کام کریں گے جس کا سینس ویپن ہے ایک ایک سنٹھیلر فیلم ہونے کی بات کر دیوے گوہان نے کہا جب میں نے سپٹ لکھی تو میں کیون ستیاراج سر اور وسنت روی کو ہی ان کیراداروں میں دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینے فیلم کان شروع ہوگا سنگیت کار گیبرن چھہکار پرابو راگو اسپادنگ نیس اور کلا نیردیشن سبیندر کو اسی دن ٹکنیکی دل کا حصہ بنے کی گھوشنات کی گئی تھی پرینسٹیپل فوٹوگرافی 15 نوامر 22 کو جنیوی پہلے سنڈیلر کے ساتھ سروعی تانیہ ہوپ کو فیلم کی کلاکاروں میں سامنگ کیے جانے کا خلاسہ کیا کیونکہ وہ سنڈیلر کا حصہ تھی 23 مارچ 23 کو گھوشنا کیا کہ اندیم سنڈیلر سروع ہو گیا تھا جولائی 23 میں سنیہ اپا نے کہا کہ انہوں نے ایک حصے کے لیے کوسکرم بودھی مردہ کا اپیو کیا تھا جس میں ستیاراج کا یورسنس کارا نے راجی مینر 23 جولائی تک اپنے حصے کا فیلمہ کان اور ڈومنگ پوری کا لی پرینسٹیپل فوٹوگرافی 30 سیتمبر تک پوری ہو گئی ہاتھیار 7 جون 22 فور کو جاری کیا گیا تھا ٹائمز ناؤ کی کی آر مانی گندر نے 3-5 ہیسٹاری اور لکھا ویپن میں کچھ خامیہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ نیتی ترک سے اُباو نہیں ہے اور یہ نیتی ترک سے ایک ایسی بھی میں جس کی آتما اپنی جگہ پر ہے OTT پلے کے انوصر سننے 255 ہیسٹاری اور لکھا ویپن پہلی فلموں سے ایک ہونے کی نا تھی درسکور کے انوحاؤں کے لی نیرمیت ایک ویپوک دنیا کو سامنے لانے کی چھمتہ رکھتی تھی انڈیا ٹوٹے کے جاننے کے نے 255 ہیسٹاری اور لکھا ویپن مہاوت کا ایک آردس ادھاران ہے بہت سارے میرے رسولیوں سوربہ بگاڑ دیتے ہیں ہلاکی فلم ساپ ستری دورسیو پرابہوں کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فلم نرمتہ پوری طرح سے سکھپڑ کی چھمتہ کا پتہ لگانے میں بھی پر رہا ستیاراش کے لیے ہی دونوں کی سمیشکو اور انہوں نے اپنے ہی سروباتی ویروہ دی بھومی کا ستیاراش کے جنم 3 اکٹوبر 1954 کو رنگ راج کے روپ میں صبحیہ ایک ڈاکٹر اور نات مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بینے جن کا نام کلپنا مرد راڈیا اور روپا سینہ پتی وہ ایم جی رام چندران اور ہنڈی آبینیتہ راجیس پھنا کے بہت بڑے پرسن سکے ستیاراش نے اپنی پرات میں اسکو سکھا میں سٹیارٹ میری کنوینڈ اسکول کوئیم بنتو سے پوری کی اور بعد میں اپنگری ہائی اسکول رام نگر کوئیم بنتو سے دس بھی کی پڑھائی کی ون سپتی ویگیاپن میں ویگیاں سناتر کی ڈریگی کے لیوہ گورنمنٹ اوٹس کالیش کوئیم بنتو سے دس بھی کی ستیاراش کا سپنا آبینیتہ بندہ تھا لیکن ان کی ماں اسکے خلاب تھی اور انہوں نے انہیں سنیما میں سامیر ہونے کے منہ پیئے نانٹی سیمنٹ سیف میں اپنی ماں کی ویروت کے باؤزور انہوں نے کوئیم بنتو سے چھوڑ دیا اور چینائی کی کوڑ بکم میں سیس تو میں فیلم ادھو میں پرویش کیا ستیاراش نے فیلم ارنی کیلیس کی سوٹنگ دیکھنے کے بار فیلم ادھو میں پرویش کیا جا انہوں نے آبینیتہ ستیو کمار اور نرمتہ تیروپور منیان سنیم لکات گی اور انہیں اپنی سنیمای مہاتوہ ککشاؤں کو پورا کرنے میں مدد کرنے کی پرستان کرنے شروع کر دیا ستیو کمار نے آبینیتہ میں ان کی روچی کی کڑی ارشنگی اور انہیں ترند گھر لڑنے کی سلاری پھر بھی وہ چینائی میں ہی رہے نرمتہ مطمہ پٹی سیو کمار نے انہیں ہر مہینے پیسے بھیج کر مدد کی وقت کھومل سوامی سوامی ناثن کی نادل منڈلی میں سامیل ہو گئے آبینیتہ کی روپ نے ستیاراش کی پہلی فیلم سترکم این کائنیل میں تھی جس میں انہوں نے فیلمیں تھے گئے اس دنے دیوانستان کی رہے نبھائی گئے مکھیوں کھر نائے کی گھرنگوں کی بھومیکہ نبھائی تھی بات میں انہوں نے فیلم کرونل اورو کیکو زادلائی کے لیے پڑکسن مینیجر کی روپ میں کام کی اپنی پرپردن کی بھومیکہ کے علاوہ انہوں نے فیلم میں ایک چھوٹی سی بھومیکہ بھی نبھائی تھی تومیل میں مکھیوں نائے کی روپ میں ان کی پہلی فیلم نائنٹی ایٹی فارپ میں ساوی تھی جو باکس آفیس پر سفر انہوں نے نائنٹی سیوین ایٹ سے نائنٹی ایٹی فارپ تک لگوز سیوین فیلموں میں بھی ابھی نیکی جن میں سے آنڈیکانس میں ستیارار نے کھل نائے کی بھومیکہ نبھائی ٹونڈی ٹو ایٹ سیوین ایٹ اور ٹو نائن ایٹ ٹو کے بیچ اپنے شروع کریئر میں انہوں نے جو بھروتی بھومیکہ نبھائی وہ اکثر مکھیوں کھل نائے ایم این نم بی آر اور انہیں کھل نائے کھل نائے کی گھرنگوں ہوتے تھے اور ان کی بھومیکہ چھوٹی اوٹے تھے جبکہ مکھی گردہ سیوازی گنی سنجھے سنکر کملہ سنجھا راجنکار اور ویجائے کانت ہو دے تھے ان کی کاریج کی دوست مانی ورن نے ٹو نائن ایٹ فور میں تعمیر میں فیلم ٹو جنواری میں پہلی باز ستیارارش کو نیردی سنگیا جہاں ستیارارش کی سہائی بھومی تھا بھومیکہ دھی مانی ورن نے ٹک لگ بھک ٹو فائی فیلموں میں ستیارارش کا نیردی سنگیا اور ان میں سے ٹو ایٹ میں ستیارارش مکھی بھومیکہ میں تھی مانی ورن کے درہ نیردی سنگ ٹو پور مانی نیرم کے بعد خلنائی کے روپ میں ان کی اس گرین اسپیس میں روڈی ہوئی ستیارارش کو یہ بھی لگتا ہے کہ نور واتھو نال اور اندین مگاوری میں ان کی خلنائی کی بھومیکہ ہے دونوں ہی مانی ورن کے درہ نیردی سنگیا اور موہن کی طولہ میں بہتر فتیل تھی نیردیان نیزل میں جس میں پروہ مکھی بھومیکہ میں نے ستیارارش کی چھوٹی سے سہائی بھومیکہ دھی اور انہوں نے مکھیوں کھل نائک ایم این نام بھی آر کے سہائی کی بھومیکہیں دیوائے ستیارارش سے تعمیر فرموں میں نائک روپ میں اپینے کرنے کا پرستاؤں ملنے لگے نیردیسن انہیں نائک کے روپ میں لینے کے لیے آنے چھوٹی کیونکہ مکھیوں آبینیتا کے روپ میں ان کی دوسری فرم ایراو پوک کل سفل نہیں رہی تھی اس آویدی میں انہوں نے جن فرموں کا حصہ بنایا جن میں سے آدھیکاس ایکسن سیلی کی تھی مکھیوں بھومیکہ پھر اس میں ان کی پہلی فیلم رسیگن اور رسیگن انہیں ڈیسس تھی فیلم کڑا اور لوڑا کی کڑا کاؤوی ٹھینگل میں انہوں نے مکھیوں رومانٹی انہوں نے مکھیوں رومانٹی بھومیکہ نمائی اور بہائنڈ اڈرس نے کہا ستیارارش نے ایک ایک ایکسن ہیرو کی اپنی چھوی کو توڑا اور ایک سندار پردرسن کے ساتھ سامنے آئے ہی وہ فیلم کی اصلی اسٹار ہے انہیں میشنر بھارت میں اپنی بھومیکہ نمائی لئے سرحانہ ملی جو ستیارارش کی طرح نبھائی کے پیتا اور بیٹے راجنی کارٹ کے بھی سنگس کی ایردی بھومتی ری ستیارارش نے فیلم میں راجنی کارٹ کے پیتا کی بھومیکہ نمائی حالاکہ وہ واسطہ میں راجنی کارٹ سے فور سال چھوٹے تھے ستیارارش کی میترہ ہونے کی کارٹ انہیں اپنی نیدیشن میں بھومیکہ ملی تی رہے کڑا لورا گوی تھیگل کے باس تیارارش نے 96 اور 1980 کے بھی سمکھیوں نایا کے روپ میں باکس آفیس پر ہیٹ پھیل میری جیسے مندیرہ پرنگائی کرمائی کارنیام کٹو پاٹو فویز دیلی واس لیلی موکل این پاکم جس میں انہیں بھی دھوڑی بھومیکہ دی اور نابر موزل تیرو این بھومکوٹی اموکو اور چرنہ پداش 97 کے باس تھی مانی ورن نے ستیارارش کو سکراتمہ کی بھومیکہوں میں کش کرنا سترو کر دیا اور اس آویدی میں ان کی سیوز نے چندہ تھمبی پیریت تھمبی چلی کٹو گانم کورٹار اور یکرلے اور چرنہ پداش جیسے گی بہت آفیس ہیٹ فیلم میں تھی ستیارارش کو ویدھم پورٹی تو نائی ڈیلی ستر میں ان کی پرداشن کے لیے فیلم فیر آوڑا ساؤھ میں ساؤھ ریس تومیر آبینیتہ کا پرسکار میرا ستیارارش نے خود کو ایک پرمک آبینیتہ کی رکھ میں ستاپیت کر لی تھا اور چرنہ تھمبی پیریہ تھمبی میں جس میں پرابو اور ستیارار جی ہیلو دوستو سواہوات ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تومیر مووی کی باری میں تو دوستو اگر آپ راجیو مینن کی فین ہو اور ویپن مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتظر بن رہیے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن دبانا نام بھی نا بھی گا ویپن ٹوینٹی ٹو فور کی بھارتی تومیل بھاسا کی ایک سن تھیرار پی میں جس کا نیرے سن گوہان سینی اپن نے کیا ہے اور ملین ایسٹوڈیو کے طور ایم اس منجور کی درہ نیرمی تھے فیلم میں ستیاراج اور وستن تروی کے ساتھ راجیو مینن تانیا ہوپ اور راجیو پیلائی بھی ہے آدھیکاری سنس کی علاوہ پیم کی آدھیکاری گھوشنا اکتوبر ٹوینٹی ٹو میں کی گئی تھی موکھیوں پوٹوگرافی اگلے مہینے شروعی اس نے موکھیوں روپ سے چینہی میں سوٹ کیا گئے تھا اور سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو تھری کی انتق پورا ہو گیا سنگیت گیبرن کی درہ رجیت تھا جبکہ چھاکن اور اسپارن پروہ راگو اور گوپی کریشن کی درہ سنبھالا گئے تھا ویپن کو اروج کے سمیتریت کی سمکشاؤں کے ساتھ ستیون ٹوینٹی ٹو پور کو ریلیج کیا گیا آگین ایک یوٹیوبر اور پاویا ورنوید اور ایک رہار سے مہامانوں کی خوش کر رہا ہے لیکن جہلے اس کی ملاقات دیو ٹو کی کریشنوں سے ہوتی ہے جو گپ سماج بیلک سوسائٹی کی ڈویزن نائن کا نیت ہے جو چھایا سے بھارتی ارثی وستہ کو نیانتی کرتا ہے ویلہ راجے ٹوینٹی ایٹی کی ڈیلیج کی بارد گوہان سینی اپن نے ایک سکپٹ لکھی تھی جسے ایک بھورے پیمانے پر بنایا جائے گا یہ ان کا چوتھا نیردیشن ہونے والا تھا حالانکہ اس کاریوں کی اویسکتہ کی کاران نیردیشن نے ایک اور سکپٹ لکھنا سنرو کر دیا ٹو اکٹوبر ٹوینٹی ٹو کو سٹوریاں پر نے گھوشنا کی کہ وہ ستیاراج اور وسنط روی کے ساتھ مل کر دوسری سکپٹ پر کام کریں گے جس کا سینس ویپن ہے ایک ایک سنٹھیلر فیلم ہونے کی بارد کرتے ہوئے گوہان نے کہا جب میں نے سکپٹ لکھی تو میں کیونس ستیاراج سر اور وسنط روی کو ہی ان کیراداروں میں دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینے فیلمکان شروع ہوگا سنگیتکار گھیبرن چھہکار پربو راگو اسپادن نیس اور کلا نیردیشن سبیندر کو اسی دن تکنیقی دل کا حصہ بننے کی گھوشنا کی گئی تھی پرینسٹیپل فوٹوگرافی فیفٹی نوامر ٹوینٹی ٹو کو جنیوی پہلے سنٹھیلر کے ساتھ سروعی تانیا ہوگ کو فیلم کی کلاکاروں میں سامنگ کیے جانے کا خلاسہ کیا کیونکہ وہ سنٹھیلر کا حصہ تھی ٹوینٹی ٹری مارچ ٹوینٹی 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 کو خوشنا کیے کی اندیم سنیوز شروع ہو گیا تھا جولائی ٹوینٹی 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 میں سینیاپا نے کہا کہ انہوں نے ایک حصے کے لیے کسٹریم بودھی مرتع کا اپیو کیا تھا جس میں ستیاراج کا یوہ سنسکارہ نے راجی مینر ٹوینٹی سی جولائی تک اپنے حصے کا فیلمکان اور ڈامنگ پوری کا لی پریچپل پوٹوگرافی 30 سیٹیمبر تک پوری ہو گئی ہاتھیار سیون جون ٹوینٹی 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 کو جاری کیا گیا تھا ٹائمز ناو کی کی آر مانی گندر نے ٹری پائیپ ہسٹاری اور لکھا ویپن میں کچھ خامیہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ نیتی ترک سے اُباو نہیں ہے اور یہ نیتی ترک سے ایک ایسی بھی میں جس کی آتما اپنی جگہ پر ہے اوٹی ٹی پلے کے انوصہ سننہ نے ٹو فائیپ ہسٹاری اور لکھا ویپن پہلی فلموں سے ایک ہونے کی نا تھی درسکور کے انوصہ کے لئے نیرمیت ایک وائپوک دنیا کو سامنے لانے کی چھمتہ رکھتی تھی انڈیا ٹوٹے کے جاننے کے انہیں ٹو فائیپ ہسٹاری اور لکھا ویپن مہاوت کا ایک آردس اُدھاران ہے بہت سارے میرے رسولیوں سوربہ بگاڑ دیتے ہیں ہلاکی فلم ساپ ستری دورسیو پراباو کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فلم نرمتہ پوری ترسے سکپڑ کی چھمتہ کا پتہ لگانے میں بھی پر رہا ستیاراش کے لئے ہی دونوں کی سمیشکو اور انہوں نے اپنے ہی سروباتی ویرودی بھومی کا ستیاراش کے جنم 3 اکٹوبر 1954 کو رنگ راج کے روپ میں سبیہ ایک ڈاکٹر اور نات مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بینے جن کا نام کلپنا مرد راڈیا اور روپا سینہ پتی وہ ایم جی رام چندران اور ہینڈی آبینیتہ راج سپنا کے بہت بڑے پرسن سکے ستیاراش نے اپنی پرطمی اسکو سچھا میں سٹائٹ میری کنوینڈ اسکو کوئیم بنتو سے پوری کی اور بعد میں اپنگری ہائی اسکو رام نگر کوئیم بنتو سے دس بھی کی پڑھائی کی ون سپتی ویگیاپن میں ویگیاں سناتر کی ڈریگی کے لیے وہ گورنمنٹ اوٹس کالیش کوئیم بنتو گئے ستیاراش کا سپنا آبینیتہ بندہ تھا لیکن ان کی ماں اسکے خلاب تھی اور انہوں نے انہیں سنیما میں سامیل ہونے کے منہ پیئے نانٹی سنیسٹیف میں اپنی ماں کی ویروت کے باوجود انہوں نے کوئیم بنتو چھوڑ دیا اور چینائی کی کوڑ بکم میں سیسٹو میں فیلم اوڈو میں پریویس کی اسکتہ تیارانی فیلم اوڈنی کیلیس کی سوٹنگ ڈیکھنے کے بار فیلم اوڈو میں پریویس کی جہاں انہوں نے آبینیتہ ستیو کمار اور نرمتہ تروپور منیان سنیم لکات گی اور انہیں اپنی سنیمائی مہاتوہ ککشاؤ کو پورا کرنے میں مدد کرنے کی پرستان کرنے شروع کر دیا سیو کمار نے آبینیتہ میں ان کی روچی کی کڑی اروشنگی اور انہیں ترند گھر لوٹنے کی سلاری پھر بھی وہ چینائی میں ہی رہے نرمتہ مطمہ پٹی سیو کمار نے انہیں ہر مہینے پیسے بھیج کر مدد کی وقت کو مل سوامی سوامی ناثن کی نادل منڈلی میں سامیل ہو گئے آبینیتہ کی روپنے ستیراج کی پہلی فیلم سرکم این کائنیل میں تھی جس میں انہوں فیلم تھی گئے اس دنی واسطن کی رہے نبھائی گئے مکھیوں کھل نائے کی گرونگو کی بھومی کا نبھائی تھی بات میں انہوں نے فیلم کرنل اورو کیکو زادلائی کے لیے پڑکسن مینیجر کی روپ میں کام کے اپنی پرپردن کی بھومی کا کے علاوہ انہوں نے فیلم میں ایک چھوٹی سی بھومی کا بھی نبھائی تھی تومیل میں مکھیوں نائے کی روپ میں ان کی پہلی فیلم نائنٹی ایٹی فارپ میں ساوی تھی جو باکس آفیس پر سفر انہوں نے نائنٹی سیوین ایٹ سے نائنٹی ایٹی فارپ تک لگو سیوین فیلموں میں بھی ابھی نیکی جن میں سے آلیکانس میں ستیارال میں کھل نائے کی بھومی کا نبھائی ٹونڈی ٹو ایٹ سیوین ایٹ اور ٹو نائن ایٹ ٹو کے بیچ اپنے شروعات کریئر میں انہوں نے جو بھروتی بھومی کا نبھائی وہ اکثر مکھیوں کھل نائے این این نم بی آر اور انہیں کھل نائے کو کے گھرونگوں ہوتے تھے اور ان کی بھومی کا چھوٹی ہوتے تھے جبکہ مکھیوں گردہ سیوازی گنی سنجی سنکر کملہ سنجی نیکار اور بھی جیکانت ہوتے تھے ان کی کاریج کی دوست مانی ورہ نے 2984 میں تعمیر میں two janوری میں پہلی بات ستھی راج کو نیرے سن کیا جہاں ستھی راج کی صحائح بھومی کا تھی مانی ورہ نے تک لگواد dünyے فیلموں میں ستھی راج کا نیرے سن کیا اور انہوں نے 2.8 میں ستھی راج مکھی بھومی کا نہیں تھی مانی ورہ نے کے ذرے نیرے سن 24 مانی نیرم کی بات کھلنایہ کے رکھ میں ان کی اس گرین اسپیس میں رودی ہوئی سرطیراج کو یہ بھی لگتا ہے کہ نور واتھو نال اور اندین مگاوری میں ان کی کھلنایہ کی بھومیکہ ہے دونوں کی منی ورانت کی درانیڈی سی وزرکان اور موہن کی طولہ میں بہتر فتیل تھی نیڈیان نیزل میں جس میں پرابو مکھیو بھومیکہ میں تھے سرطیراج کی چھوٹی سے سہائے بھومیکہ تھے اور انہوں نے مکھیو کھلنایہ ایم این نام بیار کے سہائے کی بھومیکہ ہے نیوائی ستیراج سے تعمیر فرموں میں نائک روپ میں اپینے کرنے کا پرستاؤں ملنے لگے نیدیشن انہیں نائک کے روپ میں لینے کے لیے آنیت چھوٹی کیونکہ مکھیو آبینیتا کے روپ میں ان کی دوسری فرم ایراؤو پکل سفل نہیں رہی تھی اس آویدے میں انہوں نے جن فرموں کا حصہ بنایا جن میں سے آدھے کانس ایکشن سہلی کی تھی مکھیو بھومیکہ کے روپ میں ان کی پہلی فیم ریسی گن اور ریسی رینانٹی ریسیس تھی فیم کڑا لورا کی کڑا کھاوی ٹھینگل میں انہوں نے مکھیو رومانٹی انہوں نے مکھیو رومانٹی بھومیکہ نیمائی اور بیہائنڈ اوڑس نے کہا ستیراج نے ایک ایکشن ہیرو کی اپنی چھوی کو توڑا اور ایک سندار پردرسن کے ساتھ سامنے آئے وہ فیم کی اصلی اسٹار ہے انہیں میشٹر بھارت میں اپنی بھومیکہ نیمائی لیے سرحانہ ملی جو ستیراج کی طرح نیمائی پیتا اور بیٹے راجنی کارٹ کے بھی سنگس کی ایردی بھومتی ریسی ستیراج نے فیم میں راجنی کارٹ کے پیتا کی بھومیکہ نیمائی حالا فی وہ واسطہ میں راجنی کارٹ سے فور سال چھوٹے تھے ستیراج کی میٹرہ ہونے کے قارل انہیں اپنی نیدیسن میں بھومیکہ ملیتے رہے کڑا لورا گوی تھیگل کے باس تیراج نے نیدیسن اور نیدیسن ایٹی کے بھی سمکھیوں نایا کے روپ میں باکس آفیس پر ہیٹ فیل میری جیسے مندیرہ پرنگائی کرمائی کارنیام کٹو پاٹو فویز دیلی واس لیلی مکل این پاکم جس میں انہیں دھوڑی بھومیکہ دی اور نابر موتل تیرو این بھومکوٹی آمگوکو آر چرنا پداش نائیٹیس دی سیون کے باس دے منیورن نے ستیراج کو سکراتمہ کی بھومیکہوں میں کش کرنا سترو کر دیا اور اس آویدے میں ان کی سیوجہ نے چندہ تھمبی پیریت تھمبی چلی کٹو گانم کورٹار اور یگرلے اور چرنا پداش جیسے گی بہت آفیس ہیٹ فیلم میں تھی ستیراج کو ویدھم پوٹی تو نائیٹیس دیل میں ان کی پرداشن کے لیے فیلم پھر آوارا ساؤت میں ساؤتری ستمیر آبینیتا کا پرسکار میرے ستیراج نے خود کو ایک پرمک آبینیتا کی رکھ میں ستاپیت کر لی تھا اور چرنا تھمبی پیریت تھمبی میں جس میں پروبو اور ستیراج ہیلو دوستو سواہواتیں آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تومیل مووی کی باری میں تو دوستو اگر آپ راجیو مینن کی فینوں اور ویپن مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بن رہیے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن دبانا نام بھی نام بھی گا ویپن ٹوینٹی ٹو فور کی بھارتی تومیل بھاسا کی ایک سن تھیرارفی میں کیا ہے اور ملین ایسٹوڈیو کے طور ایم اس منجور کی درانیرمی تھے فیلم میں ستیاراج اور وسط روی کے ساتھ راجیو مینن تانیا ہوپ اور راجیو پیلائی بھی ہے آدھیکاری سنس کی علاوہ فیلم کی آدھیکاری گھوشنا اکتوبر ٹوینٹی ٹو میں کی گئی تھی موکھیوں پوٹوگرافی اگلے مہینے شروعی اسے موکھیوں روپ سے چینہی میں سوٹ کیا گئے تھا اور سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو تھری کی انتق پورا ہو گیا سنگیت گیبرن کی در رجیت تھا جبکہ چھاکن اور اسپارل پروہ راگو اور گھوپی کریشنا کی در سمبھالا گئے تھا ویپن کو علوج کے سمیتری کی سمکشہوں کے ساتھ سیونٹی ٹو پور کو ریلیج کیا گیا آگین ایک یوٹیوبر اور پاویا ورنوید اور ایک رہا سے مہا مانوں کی خوش کر رہا لیکن جہلی اس کی ملاقات دیو ٹو کی کریشتہوں سے ہوتی ہے جو گپ سماج بیلک سوسائٹی کی ڈیویزن نائن کا نیت ہے جو چھایا سے بھارتی ارثیوستہ کو نیانتی کرتا ہے ویلہ راجہ ٹوینٹی ایٹی کی ریلیج کی بارد گھوہان سینی اپن نے ایک سکپٹ لکھی تھی جسے ایک بھورے پیمانے پر بنایا جائے گا یہ ان کا چوتھا نردیسن ہونے والا تھا حالانکہ اس کاریوں کی اویسکتہ کی کارن نردیسن نے ایک اور سکپٹ لکھنا شروع کر دیا ٹو اکٹوبر ٹوینٹی ٹو کو سٹوریاں پر نے گوشنا کی کہ وہ ستیاراج اور وسنت روی کے ساتھ مل کر دوسری سکپٹ پر کام کریں گے جس کا سینس ویپن ہے ایک ایک سینس ٹیلر فیم ہونے کی بات کرتے ہوئے گھوہان نے کہا جب میں نے سکپٹ لکھی تو میں کیون ستیاراج سر اور وسنت روی کو ہی ان کیراداروں میں دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینے فیلم کان شروع ہوگا سنگیتکار گھیبرن چھہکار پربو راگو اسپادن نیس اور کلا نردیسن سبیندر کو اسی دن تکنیقی دل کا حصہ بنے کی گوشنات کی گئی تھی پرینسٹیپل فوٹوگرافی فیپٹی نوامر ٹوینڈی ٹو کو چینے پہلے سینڈیول کے ساتھ شروعی تانیہ ہوپ کو فیلم کی کلاکاروں میں سامنگ کیے جانے کا پھلا سکیا کیونکہ وہ سینڈیول کا حصہ تھی ٹوینڈی ٹری مارچ ٹوینڈی ٹوینڈی کو حسنا کیا کہ اندیم سینڈیول شروع ہو گیا تھا جولائی ٹوینڈی ٹوینڈی میں سینڈیول نے کہا کہ انہوں نے ایک حصے کے لیے کوشترین بودھی مرتا کا اپیو کیا تھا جس میں ستیاراج کا یوہس نسکارہ نے راجی مینر ٹوینڈی سی جولائی تک اپنے حصے کا فیلمہ کان اور ڈامنگ پوری کا لی پریچپل پوٹوگرافی 30 سیٹیمبر تک پوری ہو گئی ہاتھیار سیون جن ٹوینڈی 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 ٹائمز ناو کی کی آر مانی گندر نے ٹری پائیپ ہسٹاری اور لیخا ویپن میں کچھ خامیہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ نیتی ترپ سے اوباو نہیں ہے اور یہ نیتی ترپ سے ایک ایسی موجود же کی آتمہ اپنی جگہ پر اوٹی ٹی investے کے آنو سر سننہ نے ٹو فائیپ ہسٹاری اور لیخا ویپن پہلی فلموں سے ایک ہونے کی نا تھی درسکو کے 2 خوان کے لئے نیرمیم ایک وائپوگ دنیا کو سامنے لانے کی چھمتہ رکھتے تھے انڈیا ٹوٹے کے جاننے کے نے ٹو فائیپ ہسٹاری اور لیخا ویپن ماہور کا محاوت کا ایک اور دست ادھاران ہے بہت سارے میرے رسוצیوں ستری دورسیو پرابھاؤ کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فیلم نرمتہ پوری طرح سے سکپڑ کی چھامتہ کا پتہ لگانے میں بھی فر رہا ستیاراج کے لیے ہی دونوں کی سمیشکو اور انہوں نے اپنے ہی سروعاتی ویروہ دی بھومی کا ستیاراج کے ادر جنم 3 اکٹوبر 1954 کو رنگ راج کے روپ میں سبیہ ایک ڈاکٹر اور نات مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بینے جن کا نام کلپنا مرد راڈیا اور روپا سینہ پتی وہ ایم جی رہم چندران اور ہینڈی آبینیتہ راجے سپنا کے بہت بڑے پرسن سکے ستیاراج نے اپنی پرطمی اسکو سکھا میں سٹائٹ میری کنوینڈ اسکوڑ کوئیم بانٹو سے پوری کی اور بعد میں اپنگری ہائی اسکوڑ رام نگر کوئیم بانٹو سے دس بھی کی پڑھائی کی ون سپتی ویگیاپن میں ویگیاپن سناردہ کی ڈریگی کے لیے وہ گورنمنٹ اوٹس کالیج کوئیم بانٹو گئے ستیاراج کا سپنا آبینیتہ باندہ تھا لیکن ان کی ماں اس کے خلاب تھی اور انہوں نے انہیں سنیما میں سامیر ہونے کے منع دیا نانٹی سیمی سیف میں اپنی ماں کی ویروت کے باؤزور انہوں نے کوئیم بانٹو چھوڑیا اور چینائی کی کوڑ بکم میں سی سٹو میں فیلم ادھو میں پرویش کیا ستیاراج میں فیلم ادھو میں پرویش کیا جا انہوں نے آبینیتہ ستیو کمار اور نرمتہ تیروپور مانیان سیملاکات کی اور انہیں اپنی سنیمای مہاتوہ ککشاؤں کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے پرستان کرنے شروع کر دیا ستیو کمار نے آبینیتہ انہوں نے انہوں کی روچی کی کڑی اروشنگی اور انہیں ترن گھر لڑنے کی سناری پھر بھی وہ چینائی میں ہی رہے نرمتہ مطمہ پٹی سیمکمار نے انہیں ہر مہینے پیسے بھیج کر مدد کی وقت خومل سوامی ناثن کی نادل منڈلی میں سامیل ہو گئے آبینیتہ کی روپ نے ستیاراج کی پہلی فیلم سترکم این کائنیل میں تھی جس میں انہوں نے فیلمیں تھے گئے اس دنی نباسطن کی رہا نبھائی گئے مکھیوں کھلنا آیا کی گھرنگو کی بھومی کا نبھائی تھی بعد میں انہوں نے فیلم کرنل اورو کی کو جاتھ لائی کے لیے پوڑکسن مینیجر کی روپ میں کام کے اپنے پرپردن کی بھومی کا کے علاوہ انہوں نے فیلم میں ایک چھوٹی سی بھومی کا بھی نبھائی تھی تومیل میں مکھیوں نائے کے روپ میں ان کی پہلی فیلم نائنٹی ایٹی فارپ میں ساوی تھی جو باکس آفیس پر سفر ہے انہوں نے نائنٹی سیوین ایٹس دن نائنٹی ایٹی فارپ تک لگو سیوین فیلموں میں بھی ابھی نیکی جن میں سے آلیکانس میں سہتیارال میں کھلنایا کی بھومی کا نبھائی ٹونڈی ٹو ایٹ سیوین ایٹ اور ٹو نائن ایٹ ٹو کے بیچ اپنے شروع کریئر میں انہوں نے جو بھروتی بھومی کا نبھائی وہ اکثر مکھیوں کھلنایا این این نم بی آر اور انہیں کھلنایا کو کے گھرونگوں ہوتے تھے اور ان کی بھومی کا چھوٹی اوٹے تھے جبکہ مکھیوں گردہ سیوازی گنی سنجھے سنکر کملہ سنجھے راجنی کار اور ویجے کانت ہو دے تھے ان کی کاریج کی دوست مانی ورن نے ٹو نائن ایٹ پور میں تعمیر میں فیلم ٹو جنواری میں پہلی باز ستیارال کو نیردے سکھیا جہاں ستیارال کی سہائق بھومی کا تھی مانی ورن نے تک لگوک ٹو فائب فیلموں میں ستیارال کا نیردے سکھیا اور ان میں سے ٹو ایٹ میں ستیارال مکھی بھومی کا میں تھی مانی ورن کے درہ نیردے سن ٹو فور مانی نیرم کے بعد کھلنایا کے روپ میں ان کی اس گرین اسپیس میں رودی ہوئی ستیارال کو یا بھی لگتا ہے کہ نور وثو نال اور انبین مگاوری میں ان کی کھلنایا کی بھومی کا ہے دونوں کی مانی ورن کی درہ نیردے سن اور موہن کی طولہ میں بہتر فتر تھی نیڈیان نیزل میں جس میں پرابو مکھی بھومی کا ستیارال کی چھوٹی سے سہائی بھومی کا دی اور انہوں نے مکھیوں کھلنایا نام بی آر کے سہائی کی بھومی کا ہے نیوائی ستیارال ستیارال سے تعمیر فیلموں میں نائک روپ میں اپینے کرنے کا پرستاؤں ملنے لگے نیزلسل انہیں نائک کی روپ میں لینے کے لیے آنی چھکتی کیونکہ مکھیوں آبینیتہ کی روپ میں ان کی دوسری فیلم ایراو پوکال ستفل نہیں رہی تھی اس آبینیتہ میں انہوں نے جن فرموں کا حصہ بنایا جن میں سے آدھے کانس ایکشن سیلی کی تھی مکھیوں بھومی کا پھر اپنے ان کی پہلی فیلم رسی گن اور رسی گن رسی گنانٹی رسیس تھی فیلم کڑا لورا کی کڑا لورا کی کڑا کھوی تھینگل میں انہوں نے مکھیوں رومانٹی انہوں نے مکھیوں رومانٹی بھومی کا نیمائی اور بیہائنڈ اڈرس نے کہا ستیارال نے ایک ایکسن ہیرو کی اپنی چھوی کو توڑا اور ایک سندار پردرسن کے ساتھ سامنے آئے وہ فیلم کی اصلی اسٹار ہے انہیں میشنر بھارت میں اپنی بھومی کا نیمائی لئے سرحانہ ملی جو ستیارال کی طرح نیبھائی پیتا اور بیٹے راجنی کارٹ کے بھی سنگس کے ایردی بھومتی ری ستیارالی فیلم میں راجنی کارٹ کے پیتا کی بھومی کا نیمائی حالا وہ واسطہ میں راجنی کارٹ سے فور سال چھوٹی تھے ستیارال کی میترہ ہونے کے کارٹ انہیں اپنی نیدیشن میں بھومی کا مل لیتے رہے کڑا لورا قوی تھیگل کے باز ستیارال نے 96 اور 98 کے بھی مکھیوں نایا کے روپ میں بوکس آفیس پر ہیٹ پھیل میری جیسے مندیرہ پرنگائی کرمائی کرنیام کٹو پاٹو پھو وزلی وزلی مکل پاکم جس میں ان کی دھوڑی بھومی گائے تھے اور نابر مودھل تھے رو این بھومکوٹی آم بھومکو آر چرنہ پداز 97 کے باز سے منی ورن نے ستیارال کو سکراتمہ کی مکہوں میں کش کرنے سترو کر دیا اور اس آویری میں ان کی سیوجہ نے چندہ تھمبی پیریت تھمبی چلے کٹو گانم کورٹار اور یکرلے اور چرنہ پداز جیسے کی بہت آفیس ہیٹ فیل میں تھی ستیارال کو ویدھم پوٹی تو ان کی پردرسن کے لئے فیل پھر آوارہ ساؤت میں ساؤتری ستمیر آبینیتا کا پرسکار ستیارال نے خود کو ایک پرموک آبینیتا کی روپ میں ستاپی کر لی تھا اور چرنہ تھمبی پیریہ تھمبی میں جس میں پروبو اور ستیارال جی ہیلو دوستو سواہو تھے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تومیل مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ راجیو مینن کی فینوں اور ویپن مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بن رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نام بھی گا ویپن ٹوینٹی ٹو فور کی بھارتی تعمل بھاسا کی ایک سن تھیرافی میں جس کا نیزے سر گوہان سینی اپن نے کیا ہے فیلم میں ستیاراج اور بسند روی کے ساتھ راجیو مینن تانیا ہوپ اور راجیو پلائی بھی ہے آدھیکاری سنس کی علاوہ فیلم کی آدھیکاری گھوشنا اکتوبر ٹوینٹی ٹو میں کی گئی تھی موکھیوں پوٹوگرافی اگلے مہینے شروعی اس نے موکھیوں روپ سے چینہی میں سوٹ کیا گئے تھا اور سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو ٹری کی انتق پورا ہو گیا سنگیت گیبرن کی دل رچیت جبکہ چھیاکن اور اسپارن پرابو راگو اور گھوپی کریشنا کی دل سنبھالا گئے تھا ویپن کو علوہ کے ساتھ میتریت کی سمکشہوں کے ساتھ ٹیونٹی ٹوپور کو ریلیج کیا گیا آگن ایک یوٹیوبر اور پاویا ورنوید اور ایک رہا سیمائی مہامانوں کی خوش کر رہا لیکن جہلے اس کی ملاقات دیو ڈی کی کریشتہوں سے ہوتی ہے جو گھوپ ستمانج بیلک سوسائٹی کی ڈیویزن نائن کا نیت ہے جو چھائے سے بھارتی ارثیوستہ کو نیانتی کرتے ہیں ویلہ راجے ٹوینٹی ایٹی کی ریلیج کی بار گھوہان سینی اپن نے ایک سکپٹ لکھی تھی جسے ایک بھورے پیمانے پر بنایا جائے گا یہ ان کا چوتھا نردیسن ہونے والا تھا حالانکہ اس کاریوں کی اویسکتہ کی کارن نردیسن نے ایک اور سکپٹ لکھنا شروع کر دیا ٹو اکٹوبر ٹوینٹی ٹو کو سٹوریاں پر نے گھوشنا کی کہ وہ ستیاراج اور وسنت روی کے ساتھ ملکہ دوسری سکپٹ پر کام کریں گے جس کا سینس ویپن ہے ایک ایک سینس ٹیلر فیلم ہونے کی بات کرتے ہوئے گھوہان نے کہا جب میں نے سکپٹ لکھی تو میں کیونس ستیاراج سر اور وسنت روی کو ہی ان کیراداروں میں دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینے فیلم کان شروع ہوگا سنگیتکار گھیبرن چھہکار پربو راگو اسپادن نیس اور کلا نیرڈیسن سبیندر کو اسی دن تکنیقی دل کا حصہ بنے کی گھوشنات کی گئی تھی پرینسٹیپل فوٹوگرافی فیپٹی نوامر ٹوینٹی ٹو کو چینے بھی پہلے سینڈیول کے ساتھ سروعی تانیا ہوگ کو فیلم کی کلاکاروں میں سامی کیے جانے کا خلاسہ کیا کیونکہ وہ سینڈیول کا حصہ تھی ٹوینٹی 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 کو خوشنا کیا کی اندیم سینڈیول شروع ہو گیا تھا جولائی ٹوینٹی 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 میں سینیاپا نے کہا کی انہوں نے ایک حصے کے لیے کوشترین بودھی مرتع کا اپیو کیا تھا جس میں ستیاراج کا یوہ سنسکارہ نے راجی مینر ٹوینٹی سی جولائی تک اپنے حصے کا فیلمہ کان اور ڈومنگ پوری کا لی پرنسپل پوٹوگرافی ٹوینٹی سیٹیمبر تک پوری ہو گئے ہاتھیار سیونٹی ٹوینٹی 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 جاری کیا گئے تھا ٹائمز ناؤ کی KeyR مانی گندر نے ٹری پائیپ ہسٹاری اور لیخا ویپن میں کچھ کھامیاں ہو سکتے لیکن یہ نیستی طруп سے اُباؤو نہیں ہے اور یہ نیستی طруп سے ایک ایسی ویمجز کی آتما اپنی جگہ پر اوٹی ٹی پلے کے انوصہ سندھا نے ٹو فائب پر ہسٹاری اور لیخا ویپن پہلی فلموں سے ایک ہونے کی نا تھی درسکو کے انوہو کے لیے نیرمیت ایک وائپوک دنیا کو سامنے لانے کی چھمتہ رکھتی تھی انڈیا ٹوٹے کے جاننے کے نے ٹو فائب ہسٹاری اور لیخا ویپن مہاوت کا ایک آردس ادھاران ہے بہت سارے میرے رسولیوں سوربہ بگار دیتے ہیں ہلاکی فلم ساپ ستری دورسیو پرابہو کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فلم نرمتہ پوری طرح سے سکپڑ کی چھمتہ کا پتہ لگانے میں بھی پر رہا ستیاراج کے لیے ہی دونوں کی سمیشکو اور انہوں نے اپنے ہی سروعاتی ویروہ دی بھومی ستیاراج کے جنم 3 اکٹوبر 1954 رنگ راج کے روپ میں سبیہ ایک ڈاکٹر اور نات مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بینے جن کا نام کلپنا مرد راڈیا اور روپا سینہ پتی وہ ایم جی رام چندران اور ہینڈی آبینیتہ راجے سفنا کے بہت بڑے پرسن سکے ستیاراج نے اپنی پرطمی اسکو سکچہ میں سٹائٹ میری کنوینڈ اسکوڑ کوئیم بانٹو سے پوری کی اور بعد میں اپنگری ہائی اسکوڑ رام نگر کوئیم بانٹو سے دس بھی کی پڑھائی کی ون سپتی ویگیاپن میں ویگیاں سناتر کی ڈریگی کے لیے وہ گورنمنٹ اوٹس کالیش کوئیم بانٹو گئے اور چینائی کی کوڑ بکم میں سیس تو میں فیلم اوڈوگ میں پریویس کیا ستیاراج نے فیلم اوڈنی کھیلیس کی سوٹین ڈیکھنے کے بار فیلم اوڈوگ میں پریویس کیا جہا انہوں نے آبینیتہ ستیو کمار اور نرمتہ تیروپور مانیان سملاکات گی اور انہیں اپنی سینیمائی مہاتوہ ککشاؤ کو پورا کرنے میں مدد کھنے کے لیے پرستان کرنے شروع کر دیا ستیو کمار نے آبینیتہ میں ان کی روچی کی کڑی اروش نکی اور انہیں ترند گھر لڑنے کی سناری پھر بھی وہ چینائی میں ہی رہے نرمتہ مطمہ پٹی سیو کمار نے انہیں ہر مہینے پیسے بھیج کر مدد کی وقت کو مل سوامی سوامی ناثن کی نادل منڈلی میں سامیل ہو گئے آبینیتہ کی روپنے ستیاراج کی پہلی فیلم سرکم این کائنیل میں تھی جس میں انہوں فیلمیں تھے گئے اس دنے نوازن کی رہے نبھائی گئے مکھیوں کھر نائے کی گھرنگو کی بھومی کا نبھائی تھی بات میں انہوں نے فیلم کرونل اورو کیکو زادہ لائی کے لیے پڑکسن مینیجر کی روپ میں کام کی اپنی پرپردن کی بھومی کا کی علاوہ انہوں نے فیلم میں ایک چھوٹی سی بھومی کا بھی نبھائی تھی تومیل میں مکھیوں نائے کی روپ میں ان کی پہلی فیلم نائنٹی ایٹی فارب میں ساوی تھی جو بوکس آفیس پر سفر ہے انہوں نے نائنٹی سی ون ایٹ سی نائنٹی ایٹی فارب تک لگو سی ون فیلموں میں بھی ابھی نیکی جن میں سے آلیکانس میں ستیارال میں کھل نائے کی بھومی کا نبھائی ٹونڈی ٹو ایٹ سی ون ایٹ اور ٹو نائن ایٹ ٹو کے بیچ اپنے شروع کریئر میں انہوں نے جو بھومی کا نبھائی وہ اکثر مکھیوں کھل نائے ایم این نم بی آر اور انہیں خلنائکوں کے گھرنگوں ہوتے تھے اور ان کی بھومی کا چھوٹی ہوتے تھے جبکہ مکھی گردہ سیوازی گنی سنجی سنکر کملہ سنجی راجنکار اور ویجے کانت ہوتے تھے ان کی کالیج کی دوست مانی ورن نے ٹو نائن ایٹ پور میں تعمیر میں فیلم ٹو جنواری میں پہلی باس ستیارال کو نیردی زید کیا جہا ستیارال کی سہائی بھومی تھا مانی ورن نے تک لگوک ٹو فائل فیلموں میں ستیارال کا نیردی سنکر اور ان میں سے ٹو ایٹ میں ستیارال مکھی بھومی کا مانی ورن کے درہ نیردی سنگ ٹو فور مانی نیرم کے بعد خلنائے کے روپ میں ان کی اس نیر ایس پیس میں رودی ہوئی ستیارال کو یہ بھی لگتا ہے کہ نور وثو نال اور اندین مگاوری میں ان کی خلنائے کی بھومی کا دونوں ہی مانی ورن ستیارال کی ڈرہ نیردی سنگ اور موہن کی تولہ میں بہتر فتہی تھی نیردی نیزل میں جس میں پرابو مکھی بھومی کا مرے ستیارال کی چھوٹی سی سہائی بھومی کا دی اور انہوں نے مکھیوں کھل نائے ایم این نام بی آر کے سہائی کی بھومی کا نیوائے ستیارال سے تعمیر فیلموں میں نائک روپ میں اپینے کرنے کا پرستاو ملنے لگے نیردی سنگ انہیں نائے کی روپ میں لینے کے لئے انہیں چھوٹی کیونکہ مکھیوں آبینیتا کی روپ میں انہوں کی دوسری فیلم ایراؤو پوککل ستفل نہیں رہی تھی اس آویدی میں انہوں نے جن فرموں کا حصہ بنایا جن میں سے آدھیکانس ایکشن سہلی کی تھی مکھیوں بھومی کا کی روپ میں انہوں کی پہلی فیلم رسیگن بھومی کا نبھائی اور بہائنڈ اوڈس نے کہا ستیاراج نے ایک ایکشن ہیرو کی اپنی چھوی کو توڑا اور ایک سندار پردستان کے ساتھ سامنے آئے وہ فیلم کی اصلی اسٹار ہے انہیں میشنر بھارت میں اپنی بھومی کا نبھائنے کے لئے سرحانہ ملی جو ستیاراج کی درہ نبھائی در پیتا اور بیٹے راجنی کاٹ کے بھی سنگس کے ایر دیر بھومتی دی ستیاراج نے فیلمی راجنی کاٹ کے پیتا کی بھومی کا نبھائی ہالاکہ وہ واسطہ میں راجنی کا صرف 4 سال چھوٹے تھے ستیاراج کی میترہ ہونے کے کارل انہیں اپنی نیدیسن میں بھومی کا ملیتے رہے کڑا لورا قوی تھیگل کے بعد کرمائی کرنیم کٹو پاٹو پھو واسط لیلی مکل پاکم جس میں ان کی دھوڑی بھومی کا تھی اور نابر موتھل تھیرو ان بھومکوٹی آم گوکو اور چرنہ پداز 97 کے باز مانی بھرن ستیاراج کو سکرات مکی بھومی کا میں کش کرنے سترو کر دیا اور اس آویری میں ان کی سیوز نے چندہ تھمبی پیری تھمبی چلی کٹو گانم کور ٹار اور یگر لے اور چرنہ پداز جیسے بہت آفیس ہیٹ فیلم میں تھی ستیاراج کو ویدھم پھو دی تو ان کی پردرشن کے لئے فیلم پھر آوار ساؤ میں ساؤ ریس آمیر آبینیتا کا پرس کار ستیاراج نے خود کو ایک پرموک آبینیتا کی روح میں ستا پیر کر لی تھا اور چرنہ تھمبی پیری تھمبی میں جس پرابو اور ستیاراج ہیلو دوستو سواہو ہاتے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے وار تو دوستو اگر آپ راجیو مینن کی فین اور ویپن موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موووی کو بجٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بن رہی گا اور ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نام بھی گا ویپن 22 4 کی بھارتی تم مل بھاس کی ایک سن تھی رہی میں جس کا نیرے سن گوہ سین اپن نے کیا ہے اور ملین ایش ٹوڈیو کے طور ایم اس منجور کی در نیرمی تھے فیم میں ستیاراج اور وسط روی کے ساتھ راجیو می اسے موکھین روپ سے چین میں سوٹ کیا گئے تھا اور سیٹیمبر 22 3 کی انتق پورا ہو گیا سن گی گی برن کی در رجی تا جبکہ چھاکن اور اسپارن پرابو راگو اور گھوپی کریشن کی در سمبھال گئے تھا ویپن کو الوش کے سمیتر کی سمکش چھاو کے ساتھ 7 جون 22 پور کو ریلیج کیا گیا آگن ایک یوٹیوبر اور پاویا ور نوید اور ایک رہا سے مہا مانو کی خوش کر رہے لیکن جہلی اس کی ملاقات دیو ڈی کی کریش سہو سے ہوتی ہے جو گپ سماج بیلک سوسائٹی کی ڈیویزن 9 کا نیت ہے جو 6 سے بھارتی 8 وست کو نینت کرتا ہے ویلہ راج 2018 کے ڈیلیج کے بعد گوہان سینی اپن نے ایک سکھ پٹ لکھ تھی جسے ایک بھورے پیمانے پر بنایا جائے گا یا ان کا چوتھا نیردی سن ہونے والا تھا حالان کی اس کاریوں کی اویس سکتہ کی کارن نیردی سن نے ایک اور سکھ پٹ لکھنا شروع کر دیا 2 اکٹوبر 22 کو سٹوریا پر نے گھنس نہ کی کہ ویس ستیار راج اور وسنت روی کو ہی ان قرار دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینی فیلم مکان شروع ہوگا سنگیت کار گی برن چھہ کار پربو راگ اس پادن نیس اور کلا نیردی سن سبین در کو اسی دن تکنیقی دل کا حصہ بننے کی گھوش نت کی گئی دن پرنس ٹھوٹوگرافی 15 نوامر 22 کو چین پہلے سنڈیول کے ساتھ سروع تانیہ ہوگ کو فیلم کی کلا کار میں سامی کی جانے کا خلال سکی کیونکہ وہ سنڈیول کا حصہ تھی 23 مارچ 22 3 کو حسن کی اندیم سنڈیول سروع ہو گیا تھا جولائی 22 3 میں سنی اپر نے کہا کہ انہوں نے ایک حصے کے لئے کسرم بدھی پھلی 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 سی 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 تیمبر تک پوری ہو گئی ہاتھی آر سی جن 22 4 کو جاری کیا گئی تھا ٹائمز ناؤ کی کر مانی گندر نے 35 ہی سٹار رہی اور لکھا ویپن میں کچھ خامی ہو سکتے لیکن یہ نیتی تروق سے ایک ہونے کی ناؤ دس کو کے نیرمیت ایک ویپ دنیا کو سامنے لانے کی چھمتہ رکھتی تھی انڈیا ٹوٹے کے جان نی ٹو فائی اسٹار اور لکھا ویپن محاوت کا ایک آردس ادھاران ہے بہت سارے میرے رسولیوں سوربہ بگار دیتے حالاقی فیلم ساپ ستری دورسیو پراباو کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فیلم نرمتہ پوری طرح سے سکھ پڑ کی چھامتہ کا پتہ لگانے میں بھی فر رہا ستیاراج کے لیے ہی دونوں کی سمیش کو اور انہوں نے اپنے ہی سروعاتی ویروضی بھونی گا ستیاراج کے جنم 3 اکٹوبر 1954 کو رنگ راج کے روپ میں صبح ایک ڈاکٹر اور نات مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بینے جن کا نام کلپنا مد را ڈیار اور روپ سینہ پتی وہ ایم جی رام چندرن اور ہندی عوی نیتہ راج سفنہ کے بہت بڑے پرسن ستیاراج نے اپنی پرط میں اس کو ستیار میری کنوینڈ اس کو یم بنتو سے پوری گئی اور بعد میں اپنگری ہائی اس کو رام نگر کو یم بنتو سے دس بھی کی پڑھائی کی ون سپتی ویجی پن بھی ویجی سناتر کی ڈری گی گورنمن مین اوٹس کالیش کو یم بٹو گئی ستیاراج کا سپنا آبی نیتہ بند تھا لیکن ان کی ماں اس کے خلاب تھی اور انہوں نے سنیما میں سامیل ہونے کی منع دیگھنے سنیما سنیما میں اپنی ماں کی ویرود کے باوزر انہوں نے کو یم بٹو چھوڑ دیا اور چینائی کی کو ڈ بکم میں سی ست توم میں فیلم ادھو میں پرویش کی ستیاراج فیلم ارنی کی سنیتہ دیگھنے کے بار فیلم ادھو میں پرویش کی جہا انہوں نے آبی نیتہ ستیو کمار اور نرمتہ تلو پور منیان سنیم لکات گی اور انہیں اپنی سنیما رہے نرمتہ مطم پٹی سنیم کمار نے انہیں ہر مہین پیسے بھیج کر مدد کی وقت خومل سوامی سوامی ناثن کی مناڈل منڈلی میں سامی لوگ آبی نیتہ کی روح نے ستیاراج کی پہلی فیلم سترکم این کینیل میں تھی جس میں انہوں فیلم میں تھے مکھیو کھر نائے کی گروہ کی بھومی کا نیبھائی تھی بات میں انہوں نے فیلم کرنل اور کی کو زیاد لائی کی پوڑک سن مینیجر کی روح میں کام کی اپنی پربادن کی بھومی کا کی علاوہ انہوں نے فیلم میں ایک چھوٹی سی بھومی کا بھی نیبھائی تیو میل ایٹ سے نائنٹ ایٹ ایٹ تک لگو سی فیلم میں بھی ابھی نیک جن میں سی آلی کان سی تیار میں کھل نائے کی بھومی کا نیبھائی 22 8 7 8 اور 29 8 2 کے بیچ اپنے شروع کریئر میں انہوں جو بھومی کھائی نیبھائی وہ اکثر مکھیوں کھل کمل حاصل راج نیک اور ویجی کان تو ہوتی تیار ان کی کاریج کی دوست مانی وران نے 29 8 4 میں تعمیر میں 2 جنور میں پہلی باز ستیاراج کو نیدی سکھ کیا جہا ستیاراج کی سہائق بھومی تھا بھومی کا دیم مانی وران نے تک لگو 5 فیلم میں ستیاراج کا نیدی سکھ اور ان میں ستیاراج ستیاراج بھومی کام تھی مانی وران کی درہ نیدی سکھ 2 4 مانی نیرم کے بات خلنائی کے روپ میں اس روی ہوئی ستیاراج کو یا بھی لگتا ہے کہ نور وث نال اور اندین مگاوری میں ان کی خلنائی کی بھومی کام دونوں ہی منی وران کی ڈرہ نیدی سکھ وز اکان اور موہن کی تولہ میں بہتر فتر سکھ نیدی نیزل میں جس میں پرابو مکھی بھومی کام ستیاراج کی چھوٹی سکھ سکھ بھومی کام دی اور انہوں نے مکھی خلنائی ایم این نام بیار کے سہائی کی بھومی کام ستیاراج ستیاراج ستامی فیلم میں نائک روپ میں پرستان ملنے لگے نیدی نائک کے روپ میں لینے انہی چھوٹی کیونکہ مکھی آبی نیتا کی روپ میں دوسری فیلم ایراؤو پکل سفل نہیں رہی تھی اس آویدی میں جن بنایا جن میں آدھے کان ایکشن سیلی کی تھی مکھی بھومی کا روپ میں اگر پہلی فیلم رسی رسی رنانٹی رسی تھی فیلم کڈا لورا کی کڈ کھوی تھینگل میں انہوں نے مکھی رومانٹی بھومی کانی بھائی اور بیہائن اڈرس نے کہا ستیاراج نے ایک ایکشن ہیرو کی اپنی چھوی کو توڑا اور ایک سندار پردستن کے ساتھ سامنے آئے وہ فیلم کی اصنی اسٹار ہے انہیں میشنر بھارت میں اپنی بھومی کانی بھائی سرحان ملی جو ستیاراج کی در نبھائی پیتا اور بیٹے راجنی کارٹ کے بھی سنگل کے ستیاراج ستیاراج دیو ستیاراج راجنی ستیاراج 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 بھومی کارٹ ستیاراج 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 نبھائی بھومی آفیس پر ہیٹ فیلم میری جیسے ماندیرہ پرنگائی کرمائی کرنیام کٹو پاٹو پوزیلی وس لیلی موکل این پاکم جس میں ان کی دھوڑی بھومیگاہ دی اور نابر موتل تھیرو این بھومکوٹی امگوکو اور چرنہ پداش نائنٹیز دی سیون کے باز دی مانی ورنج ستیاراز کو سکراتمہ کی بھومیگاہ میں کش کرنا سرو کر دیا اور اس آویرے میں ان کی سیوزہ نے چندہ تھمبی پیریہ تھمبی چلی کٹو گانم کورٹار اور یگرلے اور چرنہ پداش جیسے کی باؤکس آفیس ہیٹ فیلم میں تھی ستیاراز کو ویدھم پھول دی تو نائنٹیز دی ان کی پرداشن کے لیے فیلم فیر آوارہ ساؤت میں ساؤت ریس تومیر آبینیتا کا پرسکار میرا ستیاراز نے خود کو ایک پرمک آبینیتا کی روپ میں ستاپیٹ کر لی تھا اور چندہ تھمبی پیریہ تھمبی میں جس میں پرابو اور ستیاراز ہیلو دوستو سواہوات ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تومیر موی کی باری میں تو دوستو اگر آپ راجیو مینن کی فین ہو اور ویپن موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بن رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل ایگن دبانا نام بھی نا بھی گا ویپن ٹوینٹی ٹو فور کی بھارتی تومیر بھاسا کی ایک سن تھیرار پیمے جس کا نیرے سن گوہان سینی اپن نے کیا ہے اور میلین ایسٹوڈیو کے طور ایم اس منجور کی درہ نیرمی تھے فیم میں ستیاراج اور وستن تروی کے ساتھ راجیو مینن تانیا ہوپ اور راجیو پیلائی بھی ہے آدھیکاری سنس کی علاوہ پیم کی آدھیکاری گھوشنہ اکتوبر ٹوینٹی ٹو میں کی گئی تھی موکھیوں پوٹوگرافی اگلے مہینے شروعی اس نے موکھیوں روپ سے چینے میں سوٹ کیا گئے تھا اور سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو تھری کی انتق پورا ہو گیا سنگیت گیبرن کی درہ رچی تھا جبکہ چھاکن اور اسپارل پروہ راگو اور گوپی کریشنہ کی درہ سمبھالا گئے تھا ویپن کو علوج کے سمیتر کی سمکشہوں کے ساتھ ستیوین جون ٹوینٹی ٹو پور کو ریلیج کیا گیا آگین ایک یوٹیوبر اور پاویا ورنوید اور ایک رہا سے مہا مانو کی خوش کر لیکن جہلی اس کی ملاقات دیو ٹو کی کریشنہ سے ہوتی ہے جو گپ سماج بیلک سوسائٹی کی ڈیویزن نائن کا نیت ہے جو چھایا سے بھارتی ارثیوستہ کو نیانتی کرتا ہے ویلہ راجہ ٹوینٹی 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 کی ریلیج کی بار گوہان سینی اپن نے ایک سکپٹلی کی تھی جسے ایک بھورے پیمانے پر بنایا جائے گا یہ ان کا چوتھا نردیسن ہونے والا تھا حالانکہ اس کاریوں کی اویسکتہ کی کارن نردیسن نے ایک اور سکپٹ لکھنا شروع کر دیا ٹو اکٹوبر ٹوینٹی ٹو کو سٹوریاں پر نے گوشنا کی کہ وہ ستیاراج اور وسنت روی کے ساتھ مل کر دوسری سکپٹ پر کام کریں گے جس کا سینس ویپن ہے ایک ایک سینس ٹیلر فیم ہونے کی بات کرتے ہوئے گوہان نے کہا جب میں نے سکپٹ لکھی تو میں کیونس ستیاراج سر اور وسنت روی کو ہی ان کیراداروں میں دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینے فیلمکان شروع ہوگا سنگیتکار گھیبرن چھہکار پربو راگو اسپادن نیس اور کلا نردیسن سبیندر کو اسی دن ٹکنیکی دل کا حصہ بنے کی گوشنات کی گئی تھی پرینسٹیپل فوٹوگرافی فیپٹی نوامر ٹوینٹی ٹو کو جنیوی پہلے سینڈیول کے ساتھ شروعی تانیا ہوپ کو فیلم کی کلاکاروں میں سامنگ کیے جانے کیونکہ وہ سینڈیول کا حصہ تھی ٹوینٹی ٹری مارچ ٹوینٹی 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 کو خوشنا کیا کہ اندیم سینڈیول شروع ہو گیا تھا جولائی ٹوینٹی 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 میں سینڈیول نے کہا کہ انہوں نے ایک حصے کے لیے کوشترین بودھی مردہ کا اپیوگ کیا تھا جس میں ستیاراج کا یوشنس کارن ہے راجی مینن ٹوینٹی سی جولائی تک اپنے حصے کا سلما کان اور ڈومنگ پوری کالی پرینچپل پوٹوگرافی ٹھارٹی سیٹیمبر تک پوری ہو گئے ہاتھیار سیون جون ٹوینٹی ٹو فول کو جاری کیا گئے تھا ٹائمز ناؤ کی کی آر مانی گندر نے ٹری پائیپ ہسٹاری اور لکھا ویپن میں کچھ خامیہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ نیتی ترپ سے اوباؤ نہیں ہے اور یہ نیتی ترپ سے ایک ایسی بھی میں جس کی آتما اپنی جگہ پر اوٹی ٹی پلے کے انوصر سننے ٹو فائیپ ہسٹاری اور لکھا ویپن پہلی فلموں سے ایک ہونے کی ناتی درسکور کے انوحاؤں کے لی نیرمیت ایک وائپ بک دنیا کو سامنے لانے کی چھمتہ رکھتی تھی انڈیا ٹوٹے کے جاننے کے نے ٹو فائیپ ہسٹاری اور لکھا ویپن مہاوت کا ایک آردس ادھاران ہے بہت سارے میرے رسولیوں سوربہ بگار دیتے ہیں ہلاکی فلم ساپ ستری دورسیو پراباو کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فلم نرمتہ پوری طرح سے سکھپڑ کی چھمتہ کا پتہ لگانے میں بھی پر رہا ستیاراش کے لیے ہی دونوں کی سمیشکو اور انہوں نے اپنے ہی سروباتی ویروہ دی بھونی گا ستیاراش کے جنم 3 اکٹوبر 1954 کو رنگ راج کے روپ میں سبیہ ایک ڈاکٹر اور نات مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بینے جن کا نام کلپنا مرد راڈیا اور روپا سینہ پتی ہے وہ ایم جی رہم چندران اور ہنڈی آبینیتہ راجیس پھنا کے بہت بڑے پرسن سکے ستیاراش نے اپنی پرطمی اسکو سکھا میری کنوینڈ اسکول کوئیم بنتو سے پوری کی اور اپنگری ہائی اسکول رام نگر کوئیم بنتو سے دس بھی کی پڑھائی کی ون سپتی ویڈیاپن میں ویڈیاں سناتر کی ڈریگی کے لیے وہ گورنمنٹ اوٹس کالیش کوئیم بنتو گئے ستیاراش کا سپنا آبینیتہ بننا تھا لیکن ان کی ماں اس کے خلاب تھی اور انہوں نے انہیں سنیما میں سامل ہونے کی منع کیا نانٹی سیمنٹ سیف میں اپنی ماں کی ویروت کے باوزور انہوں نے کوئیم بنتو چھوڑیا اور چینائی کی کورپکم میں سیس تومیر فیلم اوڈوگ میں پرویش کیا ستیاراش نے فیلم اوڈنی کیلیس کی سوٹین ڈیکھنے کے بار فیلم اوڈوگ میں پرویش کیا جہاں انہوں نے آبینیتہ ستیو کمار اور نرمتہ تروپور منیان سملاکات گی اور انہیں اپنی سنیمای مہاتوہ ککشاؤں کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لئے پریسطان کرنا شروع کر دیا ستیو کمار نے آبینیے میں ان کی روچی کی کڑی اروشنگی اور انہیں ترند گھر لڑنے کی سلاری پھر بھی وہ چینائی میں ہی رہے نرمتہ مطمہ پٹی سیو کمار نے انہیں ہر مہینے پیسے بھیج کر مدد کی وقت خومل سوامی سوامی ناثن کی نادل منڈلی میں انہوں نے فیم میں تھے گئے اس دنے نیواستان کی رہے نبھائی گئے مکھیوں کھر نائر کی گرنگوں کی بھومیکہ نبھائی تھی بعد میں انہوں نے فیم کرنل اورو کیکو جاتھلائی کے لئے پڑکسن مینیجر کی روپ میں کام کی اپنی پرابدن کی بھومیکہ کے علاوہ انہوں نے فیم میں ایک چھوٹی سی بھومیکہ بھی نبھائی تھی تومیل میں مکھیوں نائر کی روپ میں ان کی پہلے فیم نائنٹی ایٹی فارب میں ساوی تھی جو بوکس آفیس پر سفر انہوں نے نائنٹی سیون ایٹ سی نائنٹی ایٹی فارب تک لگو سیون فیرموں میں بھی ابھی نیکی جن میں سے آلیکہ سنے ستیاران نے کھلنائی کی بھومیکہ نبھائی ٹونڈی ٹو ایٹ سیون ایٹ اور ٹو نائن ایٹ ٹو کے بیچ وہ ہوتے تھے اور ان کی بھومیکہ چھوٹی اٹھے تھے جبکہ مکشی گردہ سیوازی گنی سنجل سنکر کمال سنجل راجنکار اور وزہ کانت ہوتے تھے ان کی کاریج کی دوست مانی ورن نے ٹو نائن ایٹ فور میں تعمیر میں ٹو جنواری میں پہلی باز ستیاراج کو نیردے ستیاراج ستیاراج کی سہائی گھومی تھا گھومی کا تھی مانی ورن نے تک لگوک ٹو فائی فیلم میں ستیاراج کا نیردے سنگ اور ان میں ستیاراج ستیاراج مکھی گھومی 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 مانی ورن کے درہ نیردے سنگ ٹو فور مانی نیرم کے بات خلنائے کے مانی ورن کی ڈرہ نیردے سی وزر کان اور موہن کی تولہ میں بہتر فتر سی نیردی نیز میں جس میں مکھی ستیاراج کی چھوٹی سہائی گھومی 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 ستیاراج 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 فیلم میں نائک روپ میں پرستاو ملنے لگے نیردے سن انہیں نائک روپ میں لینے کی لئے انہی چھوٹ تھی کیونکہ مکھی آبی نیتا کی روپ میں دوسری فیلم ایراؤو پوک ستفل نہیں رہی تھی اس آویدے میں انہوں نے جن فیلموں کا حصہ بنایا جن میں سی آدھے کان ایکشن سیلی کی تھی مکھی 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 پہلی فیلم رسی رنانٹی ریس تھی فیلم کڑا لورا کی کڑ کھوی ٹھینگل میں انہوں نے مکھی رومانٹی مکھی مکھی رومانٹی مکھی رومانٹی اور بیہائن اڈرس نے کہا ستیار ایک 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 سندار پردست سامنے آئے وہ فیلم کی اصلی سٹار ستیار بھارت میں اپنی بھومی کا نبانے سرحان ملی جو ستیار کی در نبھائی پیتا اور بیٹی راجنی کٹ کے سنگز کے ارد ستیار راجنی کٹ کی پیتا کی بھومی کٹ ستیار راجنی کٹ ستیار ستیار کی میتر ہونے کارل انہیں اپنی نیدی ستیار ملی تیار کٹ لورا کوی تیار کے باس ستیار انہیں نیدی ستیار اور نیدی ایٹی کی مکھی نایا کی روپ میکس آفیس پر ہیٹ فیل میری جیسے مندیرہ پرنگائی کرمائی کارنی کٹو پاڈو پو ویز دیلی وس لیلی مکل این پاکم جس میں دوری بھومی گائی دی اور ناور موطل تیرو این بھومکوٹی اموکو اور چرنہ پداز نائنٹی ستیون کے باس منی ورنج ستیار 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 اس آویری میں ان کی سیوز نے چند تھم بھی چل کٹو گانم کور ٹار اور یگر لے اور چرنہ پداز جیسے بہت آفیس ہیٹ فیلم میں تھی ستیار ستیار ویدھم پور تی تو نائنٹی ستیار ان کی پردرشن کے لئے فیلم پھر آوار ساؤ میں ساؤ ریس تمیر آبینیتا کا پرست کار میر ستیار نے خود کو ایک پرموک آبینیتا کی روح میں ستا پی کر لی تھا اور چرنہ تھم بھی پی تھم بھی جس میں پرابو اور ستیار جی ہیلو دوستو سواہو ستے آپ سب ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے مار رہی تو دوستو اگر آپ راجی مینن کی فین ہو اور ویپن مویل کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مویل کو بجٹ این بوک آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بن رہی گا اور ساتھ بیل آئیکن دبانا نام بھی نام بھی گا ویپن ٹو ٹو فور کی بھارتی تومیل بھاسا کی ایک سن تھی رہی میں جس کا نی ری سن گو آن سین ی اپن نے کی ہے اور میلین ای سٹوڈیو کے طور ایم اس منجور کی درہ نیرمی تھے فیرم میں ستیاراج اور وستان تروی کے ساتھ راجیو مینن تانیا ہو اور راجیو پیلائی بھی ہے آدھ کاری سن کی آدھ کاری گوش نا اکتوبر 22 میں کی گئی تھی مخی پوٹوگرافی اگلے مہین شروع اسے مخی روپ سے چنہ میں سوٹ کیا گئے تھا اور سٹیمبر 22 3 کی انتق پورا ہو گیا سن گی گی برن کی در رچی تھا جب کی شاکن اور اسپار پروہ راگ اور گوپی کریشن کی در سن بھال گئے تھا ویپن کو الوش کے سمیتر کی سمکش کے ساتھ ستیون 22 کو ریلیج کیا گیا آگ ایک یوٹیوبر اور پاویا ور نوید اور ایک رہا سی مہا مانو کی خوش کر لیکن جلی اس کی ملاقات دیوڈی کی کریش سے ہوتی ہے جو گپ سماج بیلک سوسائٹی کی ڈویزن نائن کا نیت ہے جو چھائی سی بھارتی ارث وست کو نیانتی کرتا ہے ویلہ راج 2018 کے ریلیج کے بعد گوہان سینی اپن نے ایک سکھ پٹ لکھ تھی جس ایک بھور پیمانے پر بنایا جائے گا یہ ان کا چوتھا نیردی سن ہونے والا تھا حالان کی اس کاریوں کی اویس سکتہ کی کاران نیردی سن نے ایک اور سکھ پٹ لکھنا شروع کر رہی 2 اکٹوبر 22 کو سوریاں پر نے گھوش نا کی ستیاراج اور وسنت روی کے ساتھ دوسری سکھ پٹ پر کام کریں جس کا سن ویپن ہے ایک ایک سن ٹھلر فیلم ہونے کی بات کرتے گھوحان نے کہا جب میں ستیاراج سر اور وسنت روی کو ہی ان قرآ دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینی فیلم شروع سنگیت کار گی بڑن چھہ کار پربو راگو اس پادن نیس اور کلا نیر سن سبیندر کو اسی دن تکنی دل کا حصہ بنے کی گھوش نت کی گئی تھی پرنس ٹھول فوٹوگرافی فیفٹی نوامر ٹوائنڈ ٹو چینیو پہلے سنڈیو کے ساتھ شروع تانیہ کو کو فیلم کی کلا کار سامی کی جانے کا خلا سکی کیونکہ وہ سنڈیو کا حصہ تھی 23 مارچ 22 3 کو غص نہ کی کہ اندرم سنڈیو سروع ہو گیا تھا جولائی 22 3 میں سنی اپر نے کہا کہ انہوں نے ایک حصے کے لئے کور سترم بدھی مردہ کا اپیو 30 ستمبر تک پوری ہو گئی ہاتھی آر 7 جن 22 4 کو جاری کیا گئی ٹائم ناؤ کی کی آر مانی گندر نے 3 5 ہیسٹار ری اور لکھا ویپن میں کچھ خامی ہو سکتے لیکن یہ نیتی تروق سے اُباو نہیں ہے اور یہ نیتی تروق سے ایک ایسی بھی میں جس کی آتما اپنی جگہ پر اوٹ ٹی ٹی پلے کے انوصہ سنن نے 2 5 ایسٹار ری اور لکھا ویپن پہلی فلموں سے ایک ہونے کی ناؤ در سکور کے انوحو کے نیرمیت ایک وائی پوک دنیا کو سامنے لانے کی چھمتہ رکھتی تھی انڈیا ٹوٹے کے جاننے کے انوصہ 5 ایسٹار اور لکھا ویپن مہاوت کا ایک آردس اُدھاران ہے بہت سارے میرے رسولیوں سوربہ بگار دیتے ہلاکی فلم ساپ ستری دور سیو پراباو کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فلم نرمتہ پوری طرح سے ستپڑ کی چھامتا کا پتہ لگانے میں بھی فر رہا ستی راج کے لئے ہی دونوں کی سمیش کو اور انہوں نے اپنے ہی سوربہ دی بیرودی بھونی گا ستی راج کے جنم 3 اکٹوبر 1954 کو رنگ راج کے روپ میں سبیہ ایک ڈاکٹر اور ناث مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بیرے جن کا نام کلپ را اور روپ سینہ پتی وہ ایم جی رام چندران اور ہنڈی آب ایم راج سپنا کے بہت بڑے پرسن سکھے ستی راج نے اپنی پرط میں اس کو سکھ میری کنوینڈ اس پور کو بانٹو سے پوری کی اور بعد میں اپنگری ہائی اس کو رام نگر کو بانٹو سے دس بھی کی پڑھائی کی ون سپتی ویڈیا پن بھی ویڈیا سناتر کی ڈریگی کی لیو گورنمن اوٹس کالیش کو بانٹو گئے ستی راج کا سپنا آبی نیتہ بن لیکن ان کی ماں اس کے خلاب تی اور انہوں نے سنیما میں سامیر ہونے کی من کی آنٹی سنی سنی میں اپنی ماں کی ویرود کے باؤزور انہوں نے کوئیم بٹو چھوڑ دیا اور چین کی کوڑ بکم میں سی ست توم او 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 میں پریویس کی اصط تی رانی فیلم او او سوٹ دیکھنے کے بار فیلم او 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 پریویس کی او او ست ست کمار اور نرمت ترون پور من سم لک سنیم آئی مہاتوا ککشاو کو پورا کرنے مدد کھنے پریستان کرنے شروع کر دیا ست کمار نے آبینے میں ان کی روچی کی کڑی اروش نکی اور انہیں ترن گھر لگنے کی سلاری پھر بھی وہ چنہی میں ہی رہے نرمت مط مط پٹی سم کمار نے انہیں ہر مہینے پیسے بھیج کر مدد کی وقت مل سوام بھی سوامی ناثن کی نادل مندلی میں سامی لگے آبینیتا کی روپ میں ستی راج کی پہلی فیم سترکم این کینیل میں تھی جس میں انہوں فیم میں تھے گئی اس دن 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 نبھائی گئی مکھیوں کھل نائے کی گروہ کی بھومی کا نبھائی تھی بات میں انہوں نے فیم کرنل اور کی کی کو جات لائی کی پور کسر مینیجر کی روپ میں کام کی اپنی پر 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 مکھیوں نائے کی روپ میں پر نائے ساوی تھی جو باکس آفیس پر سفر انہوں نے 97 8 سے 9 8 5 7 8 اور 29 8 2 کے بیچ اپنے شروعات کریئر میں انہوں جو بھروضی بھومی کائن بھائی بھائی اکثر مکھیوں کھل نائے ایم این نم بی آر اور انہیں کھل نائے بھومی بھومی کا چھوٹی اوٹی تھی جبکہ مکھی گردار سیوازی گنی سنجی سنکر کمال جنواری میں پہلی باز ستیاراج کو نیرے ستیاراج کی سہائی بھومی کا تھی مانی بھراران نے تک لگوک 2 5 فیلن میں ستیاراج کا نیرے سنکر اور انہیں ستیاراج ستیاراج مکھی بھومی کامی تھی مانی بھراران کے درہ نیرے سن 2 4 مانی نیرم کے بات خلنائی کے روپ میں ان کی اس خلنائی میں روضی ہوئی ستیاراج کو یا بھی لگتا ہے کہ نور وث نال اور ان بین مگاوری میں ان کی خلنائی کی بھومی کا دونوں ہی منی ورانت کی درہ نیرے سی وزر کان اور موہن کی تولہ میں بہتر فتر تھی نیڈین نیزل میں جس میں پرابو مکھی بھومی کا مگے ستیاراج کی چھوٹی سی سہائی بھومی کا دی اور ان مکھی خلنائی این نام بی آر کے سہائی کی بھومی کا دی بھومی ستیاراج سے تامیر فیم میں نائک روپ میں اپنی کرنے کا پرستاؤ ملنے لگے فیلموں کا حصہ بنایا جن میں ستیار ایکشن سہیلی کی تھی مکھی بھومی کا پہلی فیلم رسی گن اور رسی رسی رنانٹی ریس تھی فیلم کڑا لورا کی کڑ کھوی تھنگل میں انہوں نے مکھی رومانٹی انہوں نے مکھی رومانٹی بھومی کانی بھائی اور بیہائن نوڑس نے کہا ستیار نے ایک ایک سن ہیرو کی اپنی چھوی کو توڑا اور ایک سندار پردستان کے ساتھ سامنے آئے وہ فیلم کی اصلی اسٹار ہے انہیں میشنر بھارت میں اپنی بھومی کا نبھانے لئے سرحانہ میری جو ستیار کی در نبھائی پیتا اور بیٹے راجنی کار کے وی سنگل کے ایر ستیار راجنی کار کے پیتا کی بھومی کار حال آفی واسطہ میں راجنی کار سر سال چھوٹی تھے ستیار راج کی میترہ ہونے کارل انہیں اپنی نیر دیشن بھومی کار ملی تی رہے کڑ لور قوی تھی غل کے کٹو پاٹو پو واسطہ مکل پاکم جس میں انہیں دھوڑی بھومی گائے اور نابر موزل تیرو بھومکوٹی آموکو اور چرنہ پداز 97 کے باز مانی ورنج ستیار راج کو سکرات مکی بھومی گاؤ میں کش کر نس کر دیا اور اس آوی دی میں چندہ تھمبی پیری تھمبی چلی کٹو گانم کور ڈار اور یگر اور چرنہ پداز جیسے بہت آفیس ہیٹ فیلم میں تھی ستیار راج کو ویدھم کو دی تو نائی دی ستیار مکی پرداش مکی فیلم پیر آوڈ ساؤ میں ساؤ ری ساؤ آمیر آبینیتا کا ستیار نے خود کو ایک پرموک آبینیتا کی روح میں ستا پیر کر لی تھا اور چیرنہ تھمبی پیری تھمبی میں جس میں پرابو اور ستیار جی ہیلو دوستو سواہو سہے آپ سبھی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے وار تو دوستو اگر آپ راجیو مینن کی فین ہو اور ویپن موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موووی کو بجٹ این بوک آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بن رہیے گا اور ساتھ ساتھ بیل ایگن دبانا نام بھی نام بھی گا ویپن 22 فور کی بھارتی تعمل بھاس کی ایک سن تھی رف میں جس کا نیرے سن گوہان سین ی اپن نے کی ہے اور ملین ای سٹوڈیو کے طور ایم اس منجور کی درہ نیرمی تھے فیلم میں ستیاراج اور وسط روی کے ساتھ راجیو مینا تانی ہو اور راجیو پیلائی بھی ہے آدھیکاری سن کی آلاؤ فیلم کی آدھیکاری گھوش نا اکتوبر 22 میں کی گئی تھی مخیوں فوٹوگرافی اگلے مہینے شروع اسے مخیوں روپ سے چنہی میں سوٹ کیا گئے سمبھالا گئے تھا ویپن کو اروش کے سمیتر کی سمکشاو کے ساتھ 7 June 22 پور کو ریلیج کیا گیا آگ ایک یوٹیوبر اور پاویا ور نووید اور ایک رہا سمائی مہا مانو کی خوش کر لیکن جلی اس کی ملاقات دیو ڈی کی کری سو سے ہوتی جو وستہ کو نیانتی کرتا ہے ویلہ راج 2018 کی ریلیج کی بات گوہان سینی اپن نے ایک سکھ پٹ لکھ جسے ایک بھورے پیمانے پر بنایا جائے گا یہ ان کا چوتھا نردیش ہونے والا تھا حالان کی اس کاریوں کی اویس سکتہ کی کاران نردیش نے ایک اور ویپن ایک 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 سینی ٹیلر فیم ہونے کی بات کرتے گوہان نے کہا جب میں نے سپٹ لکھی تو میں کی وستہ راج سر اور وستہ روی کو ہی ان قرآدار میں دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینی فیلم شروع ہوگا سنگیت کار گی برن چھہ کار پر بابو راگو اس بادن نیس اور کلا نیر سبین در کو اسی دن ٹکنی دل کا حصہ بنے کی گھو سنت کی گئی تھی پر 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 سنگیل سنگیل کے ساتھ شروع تانیہ ہوگ کو فیلم کی کلا کار سامی کی جانے کا خلا سکتا کیا کیونکہ سنگیل کا حصہ سینی اپا نے کہا کہ انہوں نے ایک حصہ کے لئے کو سترم بودھی مرتا کا اپیو کیا تھا جس میں ستیاراج کا یو سنس کار نے راجی مینا 27 جولائی تک اپنے حصہ کا فلم مکان اور ڈوم پوری کا لی پری پوری پوری ہو گئی ہاتھی آر 7 جون 22 24 کو جاری کیا گئی ٹائم ناؤ کی KR مانی گندر نے 35 ہیسٹار ری اور لی ویپن میں کچھ خامی ہو سکتے لیکن یہ نیتی تر ایسی بھی میں جس کی آتما اپنی جگہ پر OTT پلے کے انوصہ سنن 25 ہیسٹار ری اور لی ویپن پہلی فلموں سے ایک ہونے کی ناؤ دس کو انوح کے نیرمی ایک ویپ دنیا کو سامنے لانے کی چھمتہ رکھتی تھی انڈیا ٹوٹے کے جان نی 25 ایسٹار اور لی ویپن محاوت کا ایک آردست ادھاران ہے بہت سارے میرے رسطوریوں سوربہ بگار دیتے حالاقی فلم ساپ ستری دوسری پراباو کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فلم نرمتہ پوری ترس سکھ پڑ کی چھامتہ کا پتہ لگانے میں بھی پر رہا ستیار راج کے لیے ہی دونوں کی سمیش کو اور انہوں نے اپنے ہی سووات ویروضی بھومی کا ستیار راج کے جن کا نام کلپنا مد را ڈی آر روپ سین پتی وہ ایم جی رام چندران اور ہنڈی آب ایم راج سفن کے بہت بڑے پر ستیار نے اپنی پر ستیار ستیار میری کنوینڈ اسکول کو یم بانٹو سے پوری کی اور باد میر اپنگری ہائی اسکول رام نگر کویم بانٹو سے دس بی پڑھائی کی ون سپتی ویجی پن بی ویجی سناتر کی ڈریگی کے لیو گورنمن اوٹس کالیش کویم بانٹو گئے ستیار تیار سپنا ابھی نیتہ بند تھا لیکن ان کی ماں اس کے خلاف تھی اور انہوں نے سنیما میں سامل ہونے کی منا کی نانٹی سنیما ستیف میں اپنی ماں کی بیروت کے باؤ جو انہوں نے کویم بٹو چھوڑ دیا اور چینائی کی کوڑ بکم میں سی ست دوم میں فیلم اوڈوگ میں پریویش کی ست تیار اوڈوگ اوڈوگ سوٹن دیکھنے کے بار فیلم اوڈوگ میں پریویش کی جا انہوں نے ابھی نیتہ ستیو کمار اور نرمت تیرو پور منی سم لک دی اور انہیں اپنی سنیما آئی مہاتو اککش کو پورا کرنے مدد کرنے پریسطان کرنے شروع کر دیا ستیو کمار نے ابھی نیتہ انہ کی روچی کی کڑی اروش نکی اور انہ تراند گھر لڑنے کی سلاری پھر بھی وہ چنئے میں ہی رہے نرمت مط مط پٹی سیو کمار نے انہیں ہر مہینے پیسے بھیج کر مدد کی وقت مل سوامی سوامی ناثن کی نادل مندلی میں سامی لو گئے آبھی نیتہ کی روپ نے ستیراج کی پہلی سترکم این کانیل میں تھی جس میں انہوں فیلم میں تھے گئے اس دن نیو مکھی کھر نائے کی بھومی بھومی تھی بات میں انہوں فیلم کرنل اور کی کو زاد لائی کی لئے پڑک مینیجر کی روپ میں کام کی اپنی پر 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 بھومی بھومی کے علاوہ فیلم میں ایک چھوٹی سی بھومی کا بھومی تھی مکھی نائے کی روپ میں ان کی پہلی فیلم 1985 میں ساوی تھی جو باکس آفیس پر سفر انہوں نے 97 8 سے 1985 تک لگو 7 فیلم میں بھی ابھی نیک جن میں س آردی کانس میں ستیار آرد نے خل نائے کی بھومی کا نی بھائی 22 8 7 8 اور 29 8 2 کے بیچ اپنے شروع کریئر میں انہوں جو بھومی کا نی بھائی بھائی اکثر مکھیوں کھل نائے ایم ایم نم بی آر آنے کھل نائے کھل گھرونگ ہوتے تھے اور ان کی بھومی کا چھوٹی اوٹے تھے جبکہ مکھی گھر سیوازی گھنی سجی سنکر کمال سن راج نیک اور وزی کانت ہو دی ان کی کاریج کی دوست مانی بھر نے 29 8 4 میں تعمیر میں 2 جنوری میں پہلی باز ستیاراج کو نی دے سکھ کیا جہا ستیاراج کی سہائق بھومی تھا بھومی کا دی مانی وراند کی درہ نی دی سن 2 4 مانی نی رم کے بات خلنائی کے روح میں اس گر اس پیس میں رو دی ہوئی ستیاراج کو یا بھی لگتا ہے کہ نور وط نال اور اندین مباوری میں ان کی خلنائی کی بھومی کاری دونوں ہی مانی وراند کی درہ ستیاراج موہن کی تولہ میں بہتر خودے ستیاراج نی جس میں پرابوم مکھی بھومی کاری ستیاراج کی چھوٹی ستیاراج 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 مکھی خلنائی ایم ایم نام بی آر کے ستیاراج کی بھومی گائیں ستیاراج سے تعمیر فیلموں میں نائک روپ میں اپین کرنے کا پرستاؤ ملنے لگے نی جیس انہیں نائک روپ میں لینے کی لئے انی چھوٹی کیونکہ مکھی آبین تا کی روپ میں دوسری فیلم ایراؤو پوک ستفل نہیں رہی تھی اس آویدی میں انہوں نے جن فیلم کا حصہ بنایا جن میں سی آدھے کان ایکشن سیلی کی تھی مکھی ومی کا پہلی فیلم رسی رسی رنانٹی رسی تھی فیلم کڑا لورا کی کڑ کھوی ٹھینگل میں انہوں نے مکھی ورومانٹی انہوں نے مکھی ورومانٹی ومی کا نمائی اور بیہائن اوڑس نے کہا ستیار نے ایک ایکشن ہیرو کی اپنی سٹار ہے انہیں میشٹر بھارت میں اپنی بھومی کا نبانے لئے سرحان ملی جو ستیاراج کی در نبھائی کے پیتا اور بیٹی راجنی کار سنگس کی ارد ستیار راجنی کار کی پیتا کی بھومی کار چھوٹی تھے ستیاراج کی میتر ہونے کار انہیں اپنی نیدی ایٹی کی مکھی نایا کی روپ میں بوکس آفیس پر ہیٹ فیلم جیسے مندیر پرنگ کرمائی کار نیام کٹو پاڈو فو وز وز لیلی موکل پاکم جس میں انہیں دھوڑی بھومی گاہ تھی اور نابر موزل تھی رو این بھومکو ٹی آم وکو آر چرنہ پتاست نائنٹی سٹیون کے باز مانی ورنج ستیار سکرات مکی بھومی گاہ میں کش کرنے سترو کر دیا اور اس آویدی میں انہیں سیوز چندہ تھمبی پیریا تھمبی چلی کٹو گانم کور ٹار اور یگر لے اور چرنہ پتاست جیسے بہت آفیس ہیٹ فیلم میں ستیارار نے خود کو ایک پرموک آبینی تک روح میں ستھا پیر کر لی تھا اور چرنہ تھمبی پیریا تھمبی میں جس میں پرابو اور ستیارار جی ہیلو دوستو سواہو ستے آپ سبھی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے مووووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ راجیو مینن کی فین ہو اور ویپن موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موووی کو بجٹ ان بوگ آف کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن رہیے گا اور ساتھ ساتھ بیل ایگن ڈبانا نام بھی نام بھی گا ویپن 22 فور کی بھارتی تعمل بھاس کی ایک سن تھی رف میں جس کا نیر سن گوہان سین اپن نے کی ہے اور ملین اس ٹوڈیو کے طور ایم اس منجور کی درہ نیرمی تھے فیلم ستیاراج اور وسط روی کے ساتھ راجیو مینا تانی ہو اور راجیو پیلائی بھی ہے آدھیکاری سن کی الاو پیم کی آدھیکاری گھوش نا اکتوبر 22 میں کی گئی تھی مخیو فوٹوگرافی اگلے مہینے شروع اسے مخیو روپ سے چنائی میں سوٹ کیا گئے تھا اور سیٹیمبر 22 3 کی انت پورا ہو گیا سنگی گیبرن کی در رجی تھا جب کی چھاکن اور پرہ راغ اور گوپی کریشن کی در سمبھال گئے تھا ویپن کو اروج کے سمیتر کی سمکش ساتھ سیون 22 پور کو ریلیج کیا گیا آگ ایک یوٹیوبر اور پیریا پاو یا ور نوید اور ایک رہا سے مائ مہ مانو کی خوش کر لیکن جہلی اس کی ملاقات دیو ڈی کی کریش سے ہوتی ہے جو گپ سمان بیلک سوسائٹی کی ڈویزن 9 کا نیت ہے جو 6 سبھار تی 8 وست کو نینت کرتا ہے ویلہ رائج 2018 کے ریلیج کی بات گوہ سینی اپن نے ایک سکھ پٹ لکھ تھی جسے ایک بھورے پیمانے پر بنایا جائے گا یا چوتھا نیردیش ہونے والا تھا حالانکہ اوش کاریوں کی اویس سکتہ کی کاران نیردیش نے ایک اور سکھ پٹ لکھنا سنور کر دیا 2 October 22 سٹوریاں پر نے گھوش نہ کی ستیار اور وسن روی کے ساتھ دوسری سکھ پٹ پر کام کریں جس کا سن سن ویپن ہے ایک ایک سن تھیل فیلم ہونے کی بات کرتے گوہ نے کہا جب میں نے سپٹ لکھی تو میں کی ستیار سر اور وسن روی کو ہی ان کرا داروں میں دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینے فیلم کان شروع ہوگا سنگیت کار گی برن چھہکار پرابو راگو اس بادن نیس اور کلا نیر دیشن سبین در کو اسی دن تکنی دل کا حصہ بننے کی گھوش نت کی گئی تھی پرنس 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 سنڈیول کے ساتھ سروع تانیہ کو فیلم کی کلا کار وں میں سامی کی جانے کا کھلا سکتا کی کیونکہ سنڈیول کا حصہ تھی 23 مارچ 22 3 کو خوص نہ کی اندیم سنڈیول سروع ہو گئے تھا جولائی 22 3 میں سنی اپا نے کہا کہ انہوں نے ایک حصے کے پوری کالی پری چیپل پوٹوگرافی 30 سیتمبر تک پوری ہو گئے ہاتھی آر 7 جن 24 کو جاری کیا گئے ٹائم ناؤ کی کر مانی گندر نے 35 ہیسٹار ری اور لکھا ویپن میں کچھ خامی ہو سکتے لیکن یہ نیتی تروق سے اوباو نہیں اور یہ نیتی تروق سے ایک ایسی بھی میں جس کی آتما اپنی جگہ پر اوٹ ٹی ٹی پلے کے انو سن نے 255 ہیسٹار ری اور لکھا ویپن پہلی فلموں سے ایک ہونے کی نا تھی درس کو سامنے لانے کی چھمتا رکھتی تھی انڈیا ٹوٹے کے جان نے 25 ایسٹار اور لکھا ویپن محاوت کا ایک آردس اُدھاران ہے بہت سارے میرے رسطوریوں سوربہ بگاڑ دیتے ہلاکی فلم ساپ ستری دور سیو پر بھاو کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فلم نرمط پوری ترس سکھ پڑ کی چھمتا کا پتہ لگانے میں بھی فر رہا ستی راج کے لیے ہی دونوں کی سمیش کو اور انہوں نے اپنے ہی سوربات ویرودی بھومی کا ستی راج کے جنم 3 اکٹوبر 1954 کو رنگ راج کے روپ میں صبح یا ایک ڈاکٹر اور ناث مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بینے جن کا نام کلپ مد را ڈی اور روپ سین پتی وہ ایم جی رام چندران اور ہنڈ اوی نیتہ راج سفنہ کے بہت بڑے پرس سکے ستی راج نے اپنی پرط میں اس کو سکھ میں سٹائٹ میری کنوینڈ اسکول کو یم بانٹو سے سکالیش کو یم بٹو گیا ستی راج کا سپنہ ابھی نیتہ بند تھا لیکن ان کی ماں اس کے خلاب تھی اور انہوں نے سنیما میں سامیر ہونے کی من بیر نانٹی سنی 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 اپنی ماں کی بیرود کے باوزور انہوں نے کو یم بٹو چھوڑ دیا اور چین کی کو بکم میں سی س تو میں فیلم اُدھو میں پرویش کی ستی تیارانی فیلم اُرْنی کیلیس کی سوٹنگ ڈیکھنے کے بار فیلم اُدھو میں پرویش کی جا انہوں نے ابھی نیتہ ستیو کمار اور نرمت تیرو پور منیان سم لکات گئی اور انہیں اپنی سنیم نرمت مطم پٹی سم کمار نے انہیں ہر مہین پیسے بھیج کر مدد کی وقت خومل سوامی سوامی ناثن کی نادل مندلی میں سامی لگئے آبینیتہ کی روپ ستیراج کی پہلی فیلم سترکم این کائنیل میں تھی جس میں انہوں فیلم تھے گئی اس دن نباس میں کام کے اپنے پر پر بھومی کا ک علاوہ میں ایک چھوٹی سی بھومی کا بھی نباس مگ نائے کے روپ میں انہوں بھومی تھی بھومی پس سفر تک لگو سی فیلم میں بھی ابھی نیک جن میں آردی کانس میں ستیراج نے بھومی کا نباس 22 87 8 اور اپنے شروع کریئر میں انہوں نے جو بھروتی بھومی کائنی بھائی وہ اکثر مکھیوں کھل نائک ایم این نم بیار اور انہیں کھل نائکوں کے گھرونگوں ہوتے تھے اور ان کی بھومی کا چھوٹی اٹھے تھے جبکہ مکھیوں کی رہا سیوازی گنی سنجھے سنکر کملہ سنجھے راجنکار اور بھی جائے کانت ہوتے تھے ان کی کاریج کی دوست مانی برنے 2.9.84 میں تعمیر میں فلم 2.01 میں پہلی بات ستیاراج کو نیرے سے کیا جہاں ستیاراج کی سہائی بھومی تھا بھومی کا تھی مانی برہ رن نے تک لگ بھک 2.5 فلموں میں ستیاراج کا نیرے سنکر اور ان میں سے 2.8 میں ستیاراج مکھی بھومی کا میں تھی مانی برہ رن کے درہ نیرے سنک 2.4 مانی نیرم کے بعد خلنائے کے روپ میں ان کی اس گرین اسپیس میں رودی ہوئی سرتیراج کو یہ بھی لگتا ہے کہ نور واتھو نال اور اندین مگاوری میں ان کی خلنائے کی بھومی کا ہے دونوں کی منی ورانت کی درہ نیڈے سی وزرکان اور موہن کی طولہ میں بہتر فتیل تھی نیڈیان نیزل میں جس میں پرابو مکھی بھومی کا مرے سرتیراج کی چھوٹی سے سہائے بھومی کا دی اور انہوں نے مکھیوں خلنائے ایم این نام بیار کے سہائے کی بھومی کا این ریوائی ستیراج سے تعمیر فرموں میں نائک روپ میں اپینے کرنے کا پرستاؤں ملنے لگے نیڈیشن انہیں نائک کے روپ میں لینے کے لیے آنے چھوٹی کیونکہ مکھیوں آبینیتا کے روپ میں انہوں نے دوسری فرم اراؤو پوکل سفل نہیں رہی تھی اس آویڈی میں انہوں نے جن فرموں کا حصہ بنایا جن میں سے آدھیکاس ایکشن سیلی کی تھی مکھیوں خلنائے پہلی فیلم رسی گن اور رسی گن ڈیشن تھیں فیلم کڑھا لورا کی کڑھا کھاوی ٹھینگل میں انہوں نے مکھیوں رومانٹی بھومی کا نبائی اور بہائنڈ اوڈس نے کہا ستیراج نے ایک ایک ایکسن ہیرو کی اپنی چھوی کو توڑا اور ایک سندار پردرسن کے ساتھ سامنے آئے ہی وہ فیلم کی اصلی اسٹار ہے انہیں میشنر بھارت میں اپنی بھومی کا نبائنے کے لئے سرحانہ ملی جو ستیراج کی طرح نبائی کے پیتا اور بیٹے راجنی کاٹ کے بھی سنگس کی ایردی بھومتی ری ستیراج نے فیلم میں راجنی کاٹ کے پیتا کی بھومی کا نبائی کڑا لورا گوی تھیگل کے باس تیراج نے 96 اور 1980 کے بھی سمکھیوں نایا کے روپ میں باکس آفیس پر ہیٹ فیلمی ری جیسے مندیرہ پرنگائی کرمائی کرنیام کٹو پاڈو فویز دیلی واس لیلے مکل این پاکم جس میں انہیں بھی دھوڑی بھومی گائی اور نابر موزل تھیرو این بھومکوٹی اموکو اور چرنہ پداز 97 کے باس سے منی ورن نے ستیراج کو سکراتمہ کی بھومی کاوں میں کش کرنے سترو کر دیا اور اس آویری میں ان کی سیوز نے چندہ تھمبی پیریت تھمبی چلے کٹو گانم کورٹار اور یکرلے اور چرنہ پداز جیسے کی بھوم آفیس ہیٹ فیلم میں دی ستیراج کو ویدھم پوٹی تو نایڈیری سرم ان کی پردرسن کے لیے فیلم فیر آوڑا ساؤت میں ساؤتری ستمیر آبینیتا کا پرسکار مل ستیراج نے خود کو ایک پرموک آبینیتا کی رکھ میں ستاپیت کر لی تھا اور چرنہ تھمبی پیریہ تھمبی میں جس میں پراؤو اور ستیراج جی ہیلو دوستو سواہوات ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تومیل مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ راجیو مینن کی فین ہو اور ویپن مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتب جرور بن رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نام بھی گا ویپن ٹوینٹی ٹو فور کی بھارتی تومیل بھاسا کی ایک سن تھیراربی میں جس کا نیرے سن گوہان سینی اپن نے کیا ہے اور ملین ایسٹوڈیو کے طور ایم اس منجور کی درہ نیرمی تھے فیلم میں ستیاراج اور وستن تروی کے ساتھ راجیو مینن تانیا ہوپ اور راجیو پیلائی بھی ہے آدھیکاری سنس کی علاوہ پیم کی آدھیکاری گھوشنا اکتوبر ٹوینٹی ٹو میں کی گئی تھی موکھیوں پوٹوگرافی اگلے مہینے شروعی اس نے موکھیوں روپ سے چینہی میں سوٹ کیا گئے تھا اور سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو تھری کی انتق پورا ہو گیا سنگیت گیبرن کی درہ رجیت تھا جبکہ چھاکن اور اسپارن پروہو راغو اور گوپی کریشن کی درہ سنبھالا گئے تھا ویپن کو اروج کے سمیتریت کی سمکشاؤں کے ساتھ ستیون ٹوینٹی ٹو پور کو ریلیج کیا گیا آگین ایک یوٹیوبر اور پاویا ورنوید اور ایک رہار سے مہامانوں کی خوش کر رہا ہے لیکن جہلے اس کی ملاقات دیو ٹو کی کریشنوں سے ہوتی ہے جو گپ سماج بیلک سوسائٹی کی ڈویزن نائن کا نیت ہے جو چھایا سے بھارتی ارثی وستہ کو نیانتی کرتا ہے ویلہ راجہ ٹوینٹی ایٹی کی ڈیلیج کی بارد گوہان سینی اپن نے ایک سکپٹ لکھی تھی جسے ایک بھورے پیمانے پر بنایا جائے گا یہ ان کا چوتھا نیردیسن ہونے والا تھا حالانکہ اس کاریوں کی اویسکتہ کی کاران نیردیسن نے ایک اور سکپٹ لکھنا سنو کر دیا 2 اکٹوبر ٹوینٹی ٹو کو سٹوریاں پر نے گوشنا کی کہ وہ ستیاراج اور وسنت روی کے ساتھ مل کر دوسری سکپٹ پر کام کریں گے جس کا سینس ویپن ہے ایک ایک سینس ٹیلر فیم ہونے کی بارد کرتے ہوئے گوہان نے کہا جب میں نے سکپٹ لکھی تو میں کیونس ستیاراج سر اور وسنت روی کو ہی ان کیراداروں میں دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینے فیلم کان شروع ہوگا سنگیتکار گھیبران چھہکار پربو راگو اسپادن نیس اور کلا نیردیسن سبیندر کو اسی دن تکنیقی دل کا حصہ بننے کی گوشنا کی گئی تھی پرینسٹیپل فوٹوگرافی 15 نوامر 22 کو جنیوی پہلے سینڈیول کے ساتھ سروعی تانیہ ہوگ کو فیلم کی کلاکاروں میں سامنگ کیے جانے کا فلاسہ کیا کیونکہ وہ سینڈیول کا حصہ تھی 23 مارچ 23 کو گوشنا کیا کی اندیم سینڈیول شروع ہو گیا تھا جولائی 23 میں سینڈیول نے کہا کہ انہوں نے ایک حصے کے لئے کوشنیم بودھی مرتع کا اپیو کیا تھا جس میں ستیاراج کا یوہ سنسکارہ نے راجی مینر 23 جولائی تک اپنے حصے کا فیلم کان اور ڈامنگ پوری کا لی پرینسٹیپل فوٹوگرافی 30 سیٹیمبر تک پوری ہو گئے ہاتھیار 7 جن 24 کو جاری کیا گئے تھا ٹائمز ناو کی کی آر مانی گندر نے 35 ہسٹاری اور لکھا ویپن میں کچھ خامیہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ نیتی ترپ سے اوباؤ نہیں ہے اور یہ نیتی ترپ سے ایک ایسی بھی میں جس کی آتما اپنی جگہ پر ہے اوٹی ٹی پلے کے انوصر سننے نے 255 ہسٹاری اور لکھا ویپن پہلی فلموں سے ایک ہونے کی نا تھی درسکور کے انوحاؤں کے لی نیرمیت ایک وائپوک دنیا کو سامنے لانے کی چھمتہ رکھتی تھی انڈیا ٹوٹے کے جاننے کے نے 255 ہسٹاری اور لکھا ویپن مہاوت کا ایک آردس ادھاران ہے بہت سارے میرے رسطوریوں سوربہ بگاڑ دیتے ہیں ہلاکی فلم ساپ ستری دورسیو پرابہو کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فلم نرمتہ پوری طرح سے سکھپڑ کی چھمتہ کا پتہ لگانے میں بھی پر رہا ستیاراج کے لیے ہی دونوں کی سمیشکو اور انہوں نے اپنے ہی سورباتی ویروہ دی بھومی کا ستیاراج کے جنم 3 اکٹوبر 1954 کو رنگ راج کی روپ میں صبحیہ ایک ڈاکٹر اور نات مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بینے جن کا نام کلپنا مدرادی آر اور روپا سینہ پتی وہ ایم جی رام چندران اور ہینڈی آبینیتہ راجی سفنہ کے بہت بڑے پرسن سکے ستیاراج نے اپنی پرطمی اس کو سچھا میں سٹائٹ میری کنوینڈ اسکول کوئیم بنتو سے پوری کی اور بعد میں اپنگری ہائی اسکول رام نگر کوئیم بنتو سے دس بھی کی پڑھائی کی ون سپتی ویڈیاپن میں ویڈیاں سناتر کی ڈریگی کے لیو گورنمنٹ اوٹس کالیش کوئیم بنتو گئے اسکول کوئیم بنتو گئے ستیاراج کا سپنا آبینیتہ بننا تھا لیکن ان کی ماں اس کے خلاب تھی اور انہوں نے انہیں سنیما میں سامل ہونے کی منع کیا 976 میں اپنی ماں کی ویروت کے باؤزور انہوں نے کوئیم بنتو چھوڑیا اور چینائی کی کوڑ بکم میں سی ستمی فیلم اوڈوگ میں پریویس کی اسکتہ تیاراج میں فیلم اوڈنی کیلیس کی سوٹین ڈیکھنے کے بار فیلم اوڈوگ میں پریویس کی جہاں انہوں نے آبینیتہ ستیو کمار اور نرمت تیروپور منیان سملاکات اور انہیں اپنی سنیما آئی مہاتوہ ککشاؤں کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے پریسطان کرنا شروع کر دیا ستیو کمار نے آبینی میں ان کی روچی کی قڑی اروش نگی اور انہیں ترن گھر لڑنے کی سلالی پھر بھی وچھے نئی میں ہی رہے نرمت مطم پٹی ستیو کمار نے انہیں ہر مہینے پیسے بھیج کر مدد کی وقت کمار سوامی سوامی ناثن کی نادل مندلی میں سامی لو گئے آبینیتا کی روپ میں ستیراج کی پہلی فیم سترکم این کانیل میں تھی جس میں انہوں فیم میں تھے گئے اس دن نباس تن کی رہا نبھائی گئے موکھی کھل نائے کی گرون گو کی بھومی کا نبھائی تھی بات میں انہوں نے فیم کرنل اور کی کو زیاد لائی کی پڑک سن مینیجر کی روپ میں کام کی اپنی پر 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 بھومی کا کی علاوہ انہوں فیم میں ایک چھوٹی سی بھومی کا بھی نبھائی تومیل میں مکھی نائے کی روپ میں پہلے فیم نائنٹی اٹی فار میں ساوی تھی جو بوکس آفیس پر سفر انہوں نے نائنٹی سی ایٹ سی نائنٹی اٹی فار تک لگو سی فیرم میں بھی ابھی نیک جن میں سی آردی کانس ستی آرد سی خلنائی کی بھومی کا نبھائی 22 8 ہوتے تھے اور ان کی بھومی کا چھوٹی ہوتے تھے جبکہ مکش سی وازی گنی سن سن کم سن راج نیک آر وز کانت ہوتے تھے ان کی کالیج کی دوست مانی ورن نے 29 ایٹ فور میں تعمیر میں فیلم 2 جن واری میں پہلی باز ستی راج کو نی دی سک کیا جہاں ستی راج کی سہائی بھومی تھا بھومی کا دھی مانی ورہ رن میں تک لگ 25 فیلم میں ستی راج کا نی سن کی اور ان سے 28 ستی راج مکھی بھومی کامی تھی مانی ورہ رن کے درہ نی رن نی رم کے بات خلنائے کے رکھ میں اس رو دی ہوئی ستی راج کو یہ بھی لگ تا ہے کہ نور ورث نال اور ان بین مگاوری میں ان کی خلنائے کی بھومی کامی دونوں ہی منی ورانت کی درہ نی سی وز کان اور موہن کی طولہ میں بہتر فتی سی نی نی جس میں پرابو مکھی بھومی کامی ستی راج کی چھوٹی سہائی بھومی کان دی اور انہوں مکھی کھل نائک سہائی کی بھومی کائیں روائے ستی راج سے تامی فیلم میں نائک روپ میں اپنی کرنے پرستاو ملنے لگے نی جیس انہیں نائک کی روپ میں لینے آنی چھوک تھی کیونکہ مکھی آبی روپ میں دوسری فیلم ستفل نہیں رہی تھی اس آوی میں انہوں نے جن فیلم کا حصہ بنایا جن میں سی آدھیک ایکشن سی لی کی تھی مکھی بھومی کا روپ مکھی پہلی فیلم رسی گن اور رسی رسی رنانٹی رسی تھی فیلم کڈار لورا کی کڈ کھوی ستیاراج نے ایک 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 سن ہیرو کی اپنی چھوی کو توڑا اور ایک سندار پردستن کے ساتھ سامنے آئی وہ فیلم کی اصلی اسٹار ہے انہیں میشنر بھارت میں اپنی بھومی کا نبھانے لئے سرحانہ میری جو ستیاراج کی طرح نبھائی پیتا اور بیٹی راجنی ہونے کے کارل انہیں اپنی نیدی سن بھومی کا ملی تی رہ کڑا لورا کوی تھی گل کے باس تیرائی ننی نائنٹی ایٹی کے بیش مکھیوں نائی کی روپ میں باکس آفیس پر ہیٹ فیل میری جیسے مندیرہ پرنگائی کرمائی کرمی کٹو پاٹو فو مکل این پاکم جس میں ان کی دھو بھومی گائے تھی اور نابر موزل تھی رو این بھومو کوٹی آم وکو اور چرنہ پر آج نائنٹی سی سی ون کے باس منی ورہ نے ستی راج کو سکرات مکھی بھومی گاؤ میں کش کرنا سترو کر دیا اور اس آویدی میں چندہ تھمبی پیری تھمبی چلی کٹو گانم کور ٹار اور یگر اور چرنہ پر جیسے بہت آفیس ہیٹ فلم میں دی ستی راج کو ویدھم پور دی تی نائنٹی ری ستر میکنی پردار ستر آوید ستر ستر آبی آبی نیتا ستر ستر راج خود کو ایک پرموک آبی نیتا کی روح میں ستھ پیر کر لی تھا اور چیر نیتا تھمبی پیری تھمبی میں جس میں پرابو اور ستر راج ہیلو دوستو سواہو ہاتے آپ سبھی کو ہماری یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے مار رہی تو دوستو بن رہی گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبانا نام بھی نام بھی گا ویپن ٹوینٹی ٹو فور کی بھارتی تعمیل بھاسر کی ایک سن ٹھرار پی میں جس کا نیر سن گوہ سین ی اپ پن نے کی ہے اور میلین ای سٹوڈیو کی طور ایم اس منجور کی درہ نیرمی تھے فیلم میں ستیاراج اور وسط روی کے ساتھ راجیو می نم تانی ہو اور راجیو پی لائی بھی ہے آدھیکاری سن کی آدھیکاری گوش نا اکتوبر ٹوینٹی ٹو میں کی گئی تھی موکھی پوٹوگرافی اگلے مہینے شروع اسے موکھی روپ سے چنہی میں سوٹ کیا گئے تھا اور سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو ٹری کی انت پورا ہو گیا سن گی گی برن کی درہ رجی تھا جب کی چھاکن اور اسپارن پروہ راغو اور گوپی کریشن کی درہ سمبھال گئے تھا ویپن کو اروج کے سمیتر کی سمکشہوں کے ساتھ سیون ٹوینٹی ٹوپور کو ریلیج کیا گیا آگین ایک یوٹیوبر اور پاویا ورن وید اور ایک رہا سے مہا مانو کی خوش کر لیکن جہلی اس کی ملاقات دیو ڈی کی کریش سہو سے ہوتی ہے جو گپ سمان بیلک سوسائٹی کی ڈیویزن نائن کا نیت ہے جو چھائی سی بھارتی ارث وست کو نینت کرتا ہے ویلہ راج ٹوینٹی ایٹ کی ریلیج کی بار گوہان سینی اپن نے ایک سکھ پٹ لکھ تھی جسے ایک بھورے پیمانے پر بنایا جائے گا یہ ان کا چوتھا نیردی سن ہونے والا تھا ساتھ مل دوسری سکھ پٹ پر کام کریں جس کا سین ویپن ہے ایک ایک سین ٹھلر فیلم ہونے کی بات کرتے وی گوہان نے کہا جب میں نے سپٹ لکھی تو میں کی وست راج سر اور وسند روی کو ہی ان قرآدار دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینی فیلم بکان شروع سنگیت کار گی برن چھہ کار پربو راگ سپاد نیس اور کلا نیر سن سب اندر کو اسی دن تکنی دل کا حصہ بننے کی گوش گئی تھی پرنس ٹھول فوٹوگرافی فی ٹھول نوامر ٹو کو جنیو پہلے سین جول کے ساتھ شروع تانی کو نیو شروع ہو گئے تھا جول ٹو 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 انہوں نے ایک حصے کے لئے کو شروع بودھی مرطہ کا اپیو کیا تھا جس میں ستیاراج کا یو سن سکار نے راجی مینر ٹو ٹو جولائی تک اپنے حصے کا فیلم مکان اور ڈوم پوری کالی پری پوری پوری ہو گئے ہاتھی آر سیون جون ٹو 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 نیتی ترپ سے اُباو نہیں اور یہ نیتی ترپ سے ایک ایسی فیم جس کی آتما اپنی جگہ پر او ٹو 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 سن نے ٹو فائی پر اسٹار دی اور لیخ ویپن پہلی فلم سے ایک ہونے کی نات درس کو کے نیرمیت ایک وائی پر دنیا کو سامنے لانے کی چھمتہ رکھتی تھی انڈیا ٹو 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 فائی اسٹار دی اور لیخ ویپن مہا مہا ایک اردس ادھاران ہے بہت سارے میرے رسولیوں سوربہ بگار دیتے ہلاکی فلم ساپ ستری دوسری پر بھاو کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط ہے لیکن فلم نرمتہ پوری ترس ستھ پر کی چھامتہ کا پتہ لگانے میں بھی پر رہا ستی راج کے لیے ہی دونوں کی سمیش کو اور انہوں نے اپنے ہی سروع دی ویرودی بھومی گا ستی راج کے جنم 3 اکٹوبر 1954 کو رنگ راج کے روپ میں صبح یا ایک ڈاکٹر اور ناث مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بینے جن کا نام کلپ مرد را ڈی اور روپ سین پتی وہ ایم جی رام چندرن اور ہنڈی آب نیتہ راج سفنہ کے بہت بڑے پرسن سکے ستی راج نے اپنی پر راج بی سنا تک ڈری گر گورنمن اوٹس کالیش کویم بٹو گئے ستی راج کا سپنہ ابھی نیتہ بند تھا لیکن ان کی ماں اس کے خلاب تھی اور انہوں نے سنیما میں سامیل ہونے کی منع بیا نائنٹی سنی سنی میں اپنی ماں کی ویروت کے باوجود انہوں نے کویمبر چھوڑ دیا اور چین کی کوڑ بکم میں سی ست اومی فیلم ادھو میں پر دیکھنے کے بار فیلم ادھو میں پر دیکھنے ستیو کمار اور نرم تر پور منی سنی مل سنی مہ مہ تو ککشاو کو پورا کرنے مرد کرنے پر ستیو کر دیا ستیو کمار سلاری پھر بھی چین میں ہی رہے نرم تر مہ پتی سنی کمار نے انہیں ہر مہ پیسے بھیج کر مدد کی وقت مل سوامی سوامی ناثن کی نادل مندلی میں سامی لو گئے اب نیتہ کی روپ ستیراج کی پہلی فیلم ستر کم این کائنی میں تھی جس میں انہوں فیلم تھے گئے اس دن نیو ستن کی روپ نبھائی گئے مخیوں کھل نائک کی گرون گو کی بھومی کا نبھائی تھی بات میں انہوں فیلم کرنل اور رو کی کو زیاد لائی کی پوڑک سن مینیجر کی روپ میں کام کی اپنی پر پر بھومی کا کی الاوہ انہوں فیلم میں ایک چھوٹی سی بھومی کا بھی نبھائی توم میں مخیوں نائک کے روپ میں انہوں پہلی فیلم نائنٹی ایٹ ایٹ فارب میں ساوی تھی جو باکس آفیس پر سفر انہوں نے 97 8 سے 9 85 تک لگو 7 فیلم میں بھی ابھی نیکی جن اکثر مخیوں کھل نائک ایم این نم بی آر انہیں کھل نائک کے گھرونگ ہوتے تھے اور ان کی بھومی کا چھوٹی اٹھے تھے جبکہ مخی گرداد سیوازی گنی سجی سنکر کمل حاصل راج نیکار اور ویجی کانت ہوتے تھے ان کی کالیج کی دوست مانی ورن نے 2984 میں تعمیر میں فیلم 2 جنواری میں پہلی باز ستیاراج کو نیرے سکھیا جہاں ستیاراج کی سہائی بھومی تھا بھومی کا تھی مانی ورن نے تک لگ وقت 25 فیلم میں ستیاراج کا نیرے سکھیا اور ان میں 28 میں ستیاراج مکھی بھومی کامی تھی مانی ورن کے ستیاراج کو یہ بھی لگتا ہے کہ نور وث نال اور اندین مگاوری میں ان کی خلنائی کی بھومی کامی دونوں ہی مانی ورن کی درہ نیڈے سی وزرکان اور موہن کی طولہ میں بہتر فتر سی نیڈی نیزل میں جس میں پرابو مکھی بھومی 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 پرستاؤ ملنے لگے نیزل انہیں نائے کی روپ ملنے کی لئے آنی چھ تھی کیونکہ مکھی آبی نیتا کی روپ میں دوسری فلم پیراو پک سفل نہیں رہی تھی اس آوی دی میں جن فلم کا حصہ بنایا جن میں سی آدھے کان ایکشن سی لی کی تھی مکھی رومانٹی انہوں نے مکھی رومانٹی بھومی کا نبھائی اور بیہائن اوڑس نے کہا ستیاراج نے ایک ایک سندار پردستان کے ساتھ سامنے آئی وہ فلم کی اصلی اسٹار ہے انہیں میشنر بھارت میں اپنی بھومی کا نبھائنے سرحانہ ملی جو ستیاراج کی در نبھائی پیتا اور بیٹی راجنی کا سنگ سنگ ایر دیر گھوم تی ستیاراج نبھائی میں راجنی کا پیتا کی بھومی کا نبھائی حال آئی وہ واسطہ میں راجنی کا صرف 4 سال چھوٹی تھے ستیاراج کی میترہ ہونے کارل انہیں اپنی نیر دیستان میں بھومی کا ملی لیتی رہے کڑا لورا کھوی تھی گل کے باس تی تی رائن نائی ٹی ستی آر نائی ایٹ ایٹ مکھی نائی کے روپ میں باکس آفیس پر ہیٹ فیل میری جیسے مندیرہ پرنگ کرمائی کارمی کٹو پاڈو خوی دیلی واس لیلی موکل پکم جس میں ان کی دھوڑی بھومی گائے تھی اور نابر موزل تھی رو این بھومو کوٹی آم ووکو اور چرنہ پداز نائنٹیز سیون کے باس مانی ورہ نے ستی راست کو سکرات مکھی بھومی کاؤ میں کش کرنے سرو کر دیا اور اس آوی دی میں ان کی سیوز نے چرنہ پداز جیسے باکس آفیس ہیٹ فیلم میں دی ستی راج کو ویدھم پور دی تو نائنٹی سیر میں ان کی پردرشن کے لئے فیلم فیر آوڈ ساؤ میں ساؤ ریس تمیر آبینیتا کا پرست کار مر ستی راج نے خود کو ایک پرموک آبینیتا کی روح میں ستھا کر لی تھا اور چرنا تھم بھی پیدیا تھم بھی میں جس میں پرابو اور ستی راج ہیلو دوستو سواہو ہوتے آپ سبھی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے مار رہی تو دوستو اگر آپ راج مینن کی فین اور ویپن موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھی اس موگی کو بجٹ ان بوک آف اس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق بن رہی گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن ڈبانا نام بھی نام بھی گا ویپن ٹو ٹو فور کی بھارتی تعمل بھاس کی ایک سن تھراغ میں جس کا نیرے سن گو آن سین یا پن نے کی ہے اور ملین اس ٹوڈیو کے طور ایم اس منجور کی درہ نیرمی تھے فیلم میں ستیاراج اور بستان تروی کے ساتھ راجیو می نن تانی ہو اور راجیو پیلائی بھی ہے آدھیکاری سنس کی آدھیکاری گوشنا اکتوبر ٹوڈیو میں کی گئی تھی موخی پوٹوگرافی اگلے مہین شروع اسے موخی روپ سے چنہ میں سوٹ کیا گئے تھا اور سیٹیمبر ٹوئنٹی ٹو ٹری کی انت پورا ہو گیا سن گی برن کی در رجی تا جب کی شاکن اور اسپارن پروہ راگو اور گوپی کریشنا کی در سمبھال گئے تھا ویپن کو الوش کے سمیتری کی سمکش کے ساتھ سیون جون ٹو ٹو پور کو ریلیج کیا گیا آگین ایک یوٹیوبر اور پاویا ور نووید اور ایک رہا سی مہا مانو کی خوش کر لیکن جلی اس کی ملاقات دیو ڈی کی کریش سو سے ہوتی ہے جو گپ سمان بیلک سوسائٹی کی ڈیویزن نائن کا نیت ہے جو چھائی سے بھارتی ارث وست کو نینتی کرتا ہے ویلہ راج ٹوئنٹی ایٹ کی ڈیلیج کے بار گوہان سینی اپر نے ایک سکھ پٹ لکھ سٹوریاں پر نے گھنس نہ کی وی ستیار راج اور وسند روی کے ساتھ مل دوسری سکھ پٹ پر کام کریں جس کا سن وی پن ہے ایک ایک سن تھیلر فیلم ہونے کی بات کرتی گوہان نے کہا جب میں نے سپٹ لکھی تو میں کی وست راج سر اور وسند روی کو ہی ان کرداروں میں دیکھ سکتا تھا اور اگلے مہینی فیلم کان شروع ہوگا سنگیت کار گی برن چھہ کار پر راگ سپاد نیس اور کلا نیر دیشن سبیندر کو اسی دن تکنی دل کا حصہ بننے کی گوشنت کی گئی دن پرن 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 سینڈیو کا حصہ تھی 23 مار 23 کو خوشن کیا کہ ان سینڈیو شروع ہو گیا تھا جولائی 23 میں سینی اپا نے کہا کہ ان نے ایک حصے کے لئے کوشترم بودھی مرطہ کا اپیو کیا تھا جس میں ستیاراج کا یو ایس نس کار نے راج مینر 23 جولائ تک اپنے حصے کا فلم مکان اور ڈوم پوری کا لی پری پر پوٹوگرافی 30 سیٹیمبر تک پوری ہو گئے ہاتھی آر 7 جون 22 4 کو جاری کیا گئی تھا ٹائمز ناؤ کی کی آر مانی گندر نے 3 5 ہیسٹار لی اور لکھا ویپن میں کچھ خامیہ ہو سکتے لیکن یہ نیتی ترپ سے اُباو نہیں اور یہ نیتی ترپ سے ایسی فلم جس کی آتما اپنی جگہ پر OTT Play کے انو سن نے 255 اسٹار لی اور لی ویپن پہلی فلم سے ایک ہونے کی ناؤ درس کو کے انو حو کے نیرمیت ایک وائی بک دنیا کو سامنے لانے کی چھمتہ رکھتی تھی انڈیا ٹوٹے کے جاننے کے 25 اسٹار دی اور لی ویپن مہا مہا ایک اردس ادھاران ہے بہت سارے میرے رسولیوں سوربہ بگار دیتے حالاکی فلم ساتھ ستری دورسی پر بھاو کے ساتھ تقنیقی روپ سے مضبوط سمیش کو اور انہوں نے اپنے ہی سروباتی ویروضی بھومی ستی راج کے جنم 3 اکٹوبر 1954 کو رنگ راج کے روپ میں صبح ایک ڈاکٹر اور نات مبل کے گھر ہوا تھا ان کی دو چھوٹی بینے جن کا نام کلپ راڈی اور روپ سینا پتی وہ ایم جی رام کنوینڈ اسکول کویم بنتو سے پوری کی اور باد میں اپنگری ہائی اسکول رام نگر کویم بنتو سے دس بھی کی پڑھائی کی ون سپتی ویجی ویجی سنار تک دریگی کے لیو گورنمنمنٹ اوٹس کالیش کویم بنتو گئے ستی راج کا سپنا ابھی نیتہ بن لیکن ان کی ماں اس کے خلاب تھی اور انہوں نے سنیما میں سامیل ہونے کے منہ کی آر نانٹی سنی سنی میں اپنی ماں کی ویرود کے باوزور انہوں نے کویمبر تو چھوڑ دیا اور چین کی کوڑ بکم میں سی ست توم مر فیلم اوڈو میں پریویس کی ست تیارا میں فیلم اوڈو کی سوٹ دیکھنے کے بار فیلم اوڈو میں پریویس کی جا انہوں نے ابھی نیتہ سیو کمار اور نرمت تیرو پور منی سم لکات گی اور انہیں اپنی سنیمائی مہاتو اککشاو کو پورا کرنے میں مرد کرنے کی پریستان کرنے سرو